موسیقی ہندو توا کے دہشتگردوں کا مسلمان خاندان پر حملہ تو یاد رہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے ہوتے رہتے ہیں اور ہم اس پہ بارہ آواز بھی اٹھاتے ہیں مسلم خاندان کو زدکوب کیا گیا خاندان کے سربراہ کو خون میں نہلا دیا گیا اور جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو مجھے کچھ گجرات کی جھلکیاں یاد آ گئیں اتر پردیش میں بھی ایک بزرگ پر تشدد کیا گیا بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی سرکار میں دلی راجدھانی میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کو زدکوب کیا گیا نشانہ بنائے گا اگر ہم بات کر لیں کہ بھارت جو کہ جمہوریت کا دعوے دار ہے اور ہمیشہ بات کرتا نظر آتا ہے جمہوریت کی اور وہاں پر ہونے والے واقعات نہ صرف مسلمان بلکہ کرسٹن کیمیونٹی کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھارت ایک محفوظ ملک نہیں ہے نہ صرف یہ بلکہ جو وہاں پر سکھ برادری ہے وہ کتنی پریشان ہیں اس کے بھی واقعات ہم آئے روز آپ کے سامنے رکھتے ہیں دلی ہو جائے ممبئی ہو جائے اتر پردیش ہو جائے مدیہ پردیش ہو جائے یعنی بھارت کا کوئی بھی علاقہ کوئی بھی شہر کوئی بھی ریاست ہو جائے وہاں پر کوئی بھی کمیونٹی محفوظ نہیں ہے اس کی ایک واحد وجہ جو میری نظر میں ہے جو میرا نظریہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی سوچ چھوٹی سوچ جب وہاں پر چھوٹی سوچ ہوگی چھوٹی سوچ پنپنے لگے گی تو پھر اس طرح کے واقعات آئے روز ہوتے رہیں گے پھر اس طرح کے واقعات سے اس ملک کا جو چہرہ اس ملک کا جو امیش پوری دنیا کو جائے گا وہ سب کے سامنے ہوگا یہ ایک الگ بات ہے کہ بڑی بڑی جو کہ بڑے بڑے ملک ہیں جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاور کنٹریز ہیں وہ خاموش رہتے ہیں ظاہر اسی بات ہے کوئی نہ کوئی مفاہمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پر خاموش رہا جاتا ہے لیکن جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر نہ بچے محفوظ ہوتے ہیں نہ خواتین محفوظ ہوتے ہیں نہ ہی مرد محفوظ ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تحمد پرستیاں مذہب پرستیاں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چھوٹی ذات کہ اگر لوگ ہوتے ہیں تو جناب ان پر بھی اسی طرح سے تشدد کیا جاتا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو کس طرح سے مسمار کیا جاتا ہے ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے بابری مسجد کا واقعہ ہمارے سامنے وہ دلی کی ایک مسجد کا واقعہ ہمارے سامنے کہ کس طرح سے صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کے لیے اس گمبت کے اوپر چڑھا گیا اور اس کے اوپر کس طرح سے پرشم لہرائے گیا تو یہ بھارت کا وہ چہرہ ہے جس کو دیکھنے اور سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آیا بھارت آج کے وقت میں بھی اتنی مشکلات کو فیس کرنے کے بعد بھی صدھرا نہیں ہیں حالانکہ پاکستان بار بار کوشش کر چکا ہے کہ ٹیبل پر آئے بات کریں اور جب کوویڈ کی سیچویشن بھارت میں بہت بری تھی تو ہم ہی آگیا تھے لیکن بھارت کی وہ چھوٹی سوچ چھوٹی ہی ہے تو جناب آگے بڑھتے ہیں اور زرہ کچھ اب اپنے ملک کی بات کرتے ہیں جہاں پر الحمدللہ حالات بہت زیادہ تیزی سے معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں کرونا کیسز میں کمی آنے کے بعد پابندیوں میں نرمی ہو رہی ہے سندھ میں چھٹی سے آجویں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو گئے یعنی اب سب سکول جائیں گے کوئی گھر نہیں بیٹھ رہا 21 جون سے پرائمری کلاسز بھی کھل جائیں گی اور یہی نہیں جو تاجر ہیں جنہیں بڑا شکوا رہتے ہیں اور اکثر ہماری پرگرام سے میں آ کے بھی کہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے طرح ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ایسا کر لیں اب انہیں بڑا ریلیف مل گیا ہے اب جو کاروبار ہے وہ صرف اتوار کو بند ہوگا یعنی پہلے ہوتا یہ تھا کہ جمعہ اور اتوار لیکن اب جمعہ کو کھلا رہے گا اور صرف اتوار کو بند ہوگا ناصر حسین شہ نے خبردار کر دیا ہے کہ جناب جو ویکسین نہیں لگوائے گا موبائل سند سے محروم ہو جائے گا مجھے اتنا یقین ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بلکل نہیں چاہتی کہ وہ موبائلوں سے محروم ہو اس لئے ویکسین ضرور لگوائیں گے وہ آگے بڑھتے ہیں جناب قومی اسمبلی اور پنجاب کے بعد آج سند کا نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا بڑا اہم اس لحاظ سے مجھے سند کا یہ بجٹ لگتا ہے کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں فنڈ سے محروم رکھا جاتا ہے سند کو بلکل سوتیلی ماں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے آج کا بجٹ اور اس کے بعد جو فنڈ جاری کیے جائیں گے اس سے پتا چلے گا کیا واقعی جو سند کے شکویں ہیں وہ ختم ہوں گے کیونکہ پیٹے گورنمنٹ کا یہ تیسرا بجٹ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ آہم ہے کہ جب وفاق کیا کل ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں پیش کیا گیا تو بڑی تعریفیں بھی سننے کو ملی جو آج بجٹ پیش کیا جائے گا اس کا حجم تیرہ ہزار عرب روپے سے زائد متوقع ہے تنخواہوں میں بیس فیصد اور پینشنز میں دس فیصد تک اضافے کی تجویز ہے دستویزات کے مطابق سلانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے دھائی سو عرب روپے اور تعلیم کے لیے دو سو چالیس عرب اور صحت کے لیے ایک سو بہتر عرب روپے مختص کے گئے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو اس طرح کا بجٹ رکھا گیا ہے لیکن بلاول بھوٹو زیداری صاحب تو کل بھی تنقید کرے تھے لیٹسی کے آج کیا کہتے ہیں اور اب آپ کو ہم یہ بتائیں کہ بجٹ کے بعد مہنگائی کا پہلا آوار ہونے کا امکان ہے آپ کو یاد ہوگا کل جب میں خورم شہزاد صاحب سے بات کری تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ عالمی مارکٹ میں جس طرح سے تیل کے پرائس اوپر جا رہے ہیں تو یقینا پاکستانیوں کو اس بجٹ کے آنے کے بعد بھی مہنگائی کا سامنا رہے گا اوگرہ ایک بار پھر پیٹرولیم اسنوات کے دام بڑھانا چاہتی ہے جس کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھیجوا دی گئی ہے سمری میں پیٹرول چار روپے بیس پیسے مہنگا کرنے کے سپادش کر دی گئی ہے عوام نے ریلیف کے لیے پھر سے خان صاحب کی طرف دیکھنا شروع کر دی ان سے امیدیں بان لیا ہے اب یہ خان صاحب بتائیں گے کہ اس دفعہ گھبر آئیں یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ گھبر آنا نہیں ہے اب ذرا موسم کی بات کر لیں بدلتا ہوا موسم بدلتے ہوئے تیور جیسے کہ ہمارے سیاست کے میدان میں تیور بدلتے رہتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے سرے سے آج کل موسم بھی بہت زیادہ بدل رہے ہیں پنجاب کشمیر اور خیبر پختنخواہ میں آج آنتھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع کی جاری ہے کل ہمیں جواد بتا بھی رہے تھے کہ کس طرح سے موسم بدلے گا اور کراچی میں یہ پورا ہفتہ بڑا اچھا تھنڈا رہے گا کراچی میں 18 اور 19 جون کو گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تو 18 اور 19 جون کو آپ پکوڑوں کا سموسوں کا انتظام کر لیں محکمہ موسمیات کی مطابق سن میں پری مونسون بارش 16 جون سے شروع ہوگی سکھر لڑکانہ اور شکارپور میں لگتار دو دن بادل جم کر برسنگے یعنی اندرون سن کی میں بات کر رہی ہوں کراچی والوں کو بھی بارش نصیب ہوں گی لیکن جناب تھوڑا کم مجھے لگتا ہے کہ بارشوں کا ایز افہ سپل کراچی میں پہلا جو پری مونسون سپل کی میں بات کر رہی ہوں تھوڑا کم ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں اور جناب ذرا بات کر لیتا ہے ان اچھی خبر کی جو کہ میں نے آپ کو پروگرام کی سٹارٹ میں دی کے حالات الحمدللہ ماشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں میں آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری بات سنی گورنمنٹ کی بات سنی ہم ہر روز ایک بات کہتے تھے کہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرے اور وہ آپ نے کیا ویکسینیشن بھی آپ لوگوں نے لگوانا شروع کی جو کہ ایک اچھی بات ہے ویکسینیشن تیز ہونے کے بہتر نتائج جو ہیں وہ بھی مل رہے ہیں ایسے میں حکومت نے بھی پابندیوں میں نرمی کی ہے سندھ حکومت نے سب سے بڑا ریلیف تاجیروں کو دیا ہے جنہیں بہت زیادہ شکوے تھے نئے فیصلے کی مطابق صبح بھر میں دو روز کا لاک چاؤن ختم کر کے صرف ایک روز کی تاتیل کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی سنڈے کا اب صرف اتوار کے روز کاروبار بند ہوگا اور باقی پورا ویک جو ہے اس میں کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی اور آج سے چھٹی سے آٹھنی جماعت کی جو کلاسز ہیں پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھول دی جائیں گی جبکہ صورتحال میں مزید بہتری آنے پر جو کہ انشاءاللہ آئے گی اس میں پرائمری کلاسز ایک کس جون سے شروع کرتی جائیں گی اور صبح کی بہتر ہوتی صورتحال یہ یقیناً تسلی بخش ہے اسی پر بات کرنے کے لئے میں جوائن کے ہے پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت سندھ کاسیم سمرو سامنے سر اسلام علیکم گوڈ مارننگ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کہ اتنی نرمی ہو رہی ہے جو کہ ایک واضح پیغام بھی ہے کہ ٹھیک ہے کووڈ کے کیسز میں کمی بھی آ رہی ہے اور لوگ ان چیزوں پر عمل درامت کرے جس کا بار بار وفاقی یا صوبائی حکومت مطالبہ کر رہے تھے بہت شکریہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو میڈیا نے جو سب سے امپورٹن رول پلے کیا ہے آویرنس کے پینٹ آویو سے لوگوں کو تھوڑا سا سکیئر بھی دلایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل ملتے ہیں مان لی نا لوگوں نے بات ورنہ یہ چیزیں کہاں کھلتے ہیں نہیں بھائی اس میں افکورس اس کے بعد دوسرا سب سے امپورٹن رول جو ہے وہ لوگوں کا ہے لوگوں نے اس پر بڑا خود کو والنٹیر کیا خود کو دسپلین کیا اور ابھی بھی دیکھیں کرونا ابھی یہاں سے گیا نہیں ہے گیا نہیں ہے اور جب تک نوبر ایک تو ہم پورے جس طرح سے اب ویکسین کے طرف لوگ مائل ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے لوگ جو ہے وہ پھلی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں بھی جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا جو ڈسپل ہے نا اس کو برقرار رکھیں تھوڑا ہی جو ہے نا وہ آپ یعنی ان ایس اوپیس کو بھولے نا ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں بس آپ شامل کر رہے ہیں کہ درسے سانس لینا لازم ہے اس طرح سے گیس اوپیس بھی بڑے لازم ہیں یہ اپنے وارڈروب کا ایسا بنائیں مسک بھی جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں پٹیکللی جو خواتین ہیں وہ اپنے مسک بھی اپنے اس ڈیزائن اور کلر کے مائچیں آج کاسم صاحب بھی بڑے ریلیکس لگ رہے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ کی طرف سے ریلیکس مل رہا ہے اب کاسم صاحب بھی تھوڑے ریلیکس لگ رہے ہیں اب ان کی بھی ویکسینیشن لازم قرار دیتی گئی ہے تو کیا گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی سسٹم ہے کہ ٹی میں جائیں گے ان کی ویکسینیشن کارٹ چیک کیا جائیں گے یہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کسی ایکسٹیم جو ہے وہ میئر پہ نہ جانا پڑے اچھا لیکن ڈیفینیٹلی یہ ہمارا انٹینٹ ہے کہ ہم اس طرح سے بھی لوگوں کو چیک کریں گے لیکن دیکھیں کتاجونوں کی بہت ساری شکایات جو ہیں وہ ملی ہیں کہ جی ہمیں آپ ہمارے آپ کی ایڈویسٹریشن یا آپ کی پولیس جو ہے وہ ہمیں تنگ کرتی ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی ہیں وہ آپ کو ہمارے آکے دکانیں زبردستی بن کرواتے ہیں یا سوپیس کے اوپر تو ہم چاہتے ہیں کہ اب اس میں جب آپ نے اتنا جو ہے وہ اپنا اپنے آپ کو آپ کا نقصان بھی برداشت کیا ہے اور ظاہر ہے بہت سارا جو ہے وہ اوبرال ٹراما ہم سب لوگ گزرے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اب تھوڑا سا والنٹیر کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پروپرلی جو ہے وہ اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں گے اپنی ایکنومک اوبرال اس کا ایمپیکٹ پروینشل لیول پر بھی آتا ہے اور ظاہر ہے اس کا پورا پاکستان کی جو نیشنل جو ایکنومی اس کے اوبری امپیکٹ آتا ہے تو ہم سب نے تھوڑا تھوڑا سا اگر ہم اپنا اپنا حصہ اور اپنا اپنا کردار ادا کریں گے جس طرح سے اب ہم نے کیا ہے تو آئی فیل کہ ہم گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ ہم آپ کو پورا ریلیکس کریں لیکن ظاہر ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ایک ہی علاج ہے یا تو ہم اپنے آپ کو سدے با بی یہ کہ ایسو پیس پہ عمل کرلیں یا ویکسینیشن آپ کرا لیں اور جب ہم ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں قاسم صاحب تو تاجر برادری کا موقع سامنے یہ آتا ہے کہ ویکسینیشن کروانے کے لیے اس لئے نہیں ہم جا پاتے ہیں کیونکہ ویکسینیشن سینٹر پر دباؤ ہے میں اس سے مطالب بھی حقیقت جانا چاہوں گے کیونکہ کل سوشل میڈیا پر بھی بڑی یہ بات تھی کہ جو سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں پر ویکسین بھی نہیں ہے لوگ بغیر لگوائے واپس آ رہے ہیں پلیز ذرا ہمائے ناظرین کی رہنمی آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے دیکھیں جو تاجروں کی بات کر رہے ہیں ہم نے بڑے بڑے جتنے سینٹرز ہیں وہاں پر تو ہم نے اپنی ٹیمیں بھیجی ہیں مثال آپ کے کراچی کے جو بڑے شاپنگ مالز آپ اس کو کہہ لیں ہم نے وہاں پر اپنی ٹیمز بھیجی ہیں وہ وہاں پر ایک ہفتہ پورا انہوں نے پورا ایک ہفتہ اس میں یہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ جو شاپ میں وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں ورکرز کو لگائیں لیکن اگر کوئی اور بھی آتا اس کو بھی لگوائیں ہم نے انڈسٹیز کو اس طرح کیا ان کی سائٹ اسوسییشن پھر بڑی انڈسٹیز کے اندر جا کے ابھی بھی ویکسین کر رہے ہیں بڑے بڑے محلے بڑے بڑے پلازاز جو ہیں اس میں بھی ہم پلان کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے جیسے کہا ویکسین اب ہم ہمیں یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا گورنمنٹ افشن نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس پرومیس کے اوپر کہ آپ کو ویکسین کی کسی صورت میں کمی نہیں ملے گی اور ہم نے کہا کہ ہم ایٹین میلین لوگوں تک ویکسین لوگوں کو ویکسین لگوائیں یہ ٹارگٹ تھا ابھی بھی ہے ٹارگٹ اور ہم نے اس کا حل نکالا کہ ہم دو لاکھ ڈوز پر ڈے جس میں ہمارا ٹارگٹ تھا 75 to 80 thousand in کراچی اور باقی ہمارے سندھ کے بڑے شہر اور علاقے ہیں دو دن سے ہمیں پیچھے سپلائی تھوڑی سی پور ہے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے پاس شاید ویکسین کم ہے یا ان کی سپلائی چین میں مسئلہ ہے سر آپ نے پتا کیونکہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے لیکن وہاں پر ملے گی مایوس ہوں گے وہ نیگٹیویٹی جو کی سوشل میڈیا شروع ہوئی تھی اس میں شاید اضافہ اگر ہزار ڈوز ایک دن میں پورے سند میں تو ہم اس ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں لیکن اگر ہمیں ویکسین ہمارے پاس اگر ایمپل کونٹیٹی میں آویلیبل ہو اب اس سے بھی انداز ہے ہم نے ہر ڈسٹرک میں تیس سے پینتیس موبائل ٹیم ہے جس میں سرکاری گاڑی جتنے بھی باقی ڈیپارٹمنٹ کے پاس آویلیبل تھیں سب ہم نے سپیر کر کے ان کو دی ہیں پلس کچھ لوگوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے گاڑی دس دن کا رینٹ افورڈ کرتے ہیں ریور کے ساتھ پیٹل کے ساتھ گورنمنٹ نے اپنے ایکسپینس پہ بھی جو رینٹ گاڑی رینٹ کیا گاڑیاں تو ریچ اور اس میں اب صرف ہمیں جو اگر اب کہیں سب ایشو تھوڑا بہت ہے بھی تو دی ایس ریلیت بھی سپلی آف دی ویکس ہمارا ہماری انڈ سے جو بلکل کسی صورت میں بھی انٹین کے طور پر اب ریلی تینک آپ کے تھوڑا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے جو گورنمنٹ ریسپانسز کو تکلیف بھی ٹراما میں بھی گزرے سب کچھ ہوا لیکن اب لوگ دونوں مطلب ڈسیپلین بھی آ رہے ہیں سب وہی بات دینا کہ مشکل کے بعد ہی آسانی ہوتی اور سب نے مل کے کام کیا سب نے میرے خیال سے یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی کوشش تعلیمی دارے بھی کھل رہی ہیں اور میں تو صرف یہی بات کہنا چاہوں گے کہ آپ ماس کو ویکسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو پلیز اس چیز کو جاری رکھیں آگے بڑھتے آپ کو یاد ہوگا پروگرام کے آغاز میں میں بھارت کی بات کی تھی اور جیسے بھارت میں ہندو توا اور دہشت گردی کا جو معاملہ ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے کسی سے چھوپا نہیں ہے اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کے وزیر خارج شاہ محمد قریشی صاحب نے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان مسلسل افغانستان میں ام کی بھالی کے لئے ہمیں کوشہ نظر آ رہے آپ بھی واضح طور پر یہ پیغام دے چکے ہیں کہ جنگ اور مفاہمت ایک ساتھ نہیں جل سکتی خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بولا ہے ایسے میں افغانستان کے نائب صدر کے بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھ دیکھئے ان کے جو بیانات ہیں وہ کوئی صدھار پیدا نہیں کی معاملات کو مزید علچانے کی کوشش کی اور ایسا مناسب نہیں ہے ان کو ذمہ دارانہ بات کرنی چاہیے اب افغانستان ایک بہت نازک مرلے میں داخل ہو گیا ہے اگلے چند ہفتے اگلے چند ماہ بہت ضروری ہیں ہماری خواہش اور کوشش ہے یہ جو افغان قیادت مل بیٹھ کر گفت و شنید سے اپنے مسائل حل کریں اگر وہ الزام تراشیوں پر اتر جائیں گے اگر امریکہ جا کے وہی پرانا راگ علا پیں گے جو بکار ہے وہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے اور اپنی کوہتائیاں کمزوریوں سے نکاح چرانے کی کوشش کریں گے تو اس سے افغان سان میں دیر پا حل جو ہم مل کے تراش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا ضرورت اس امرکی ہے کہ افغان قیادت آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے کن جائش پیدا کرے حد دھرمی کا مظاہرہ نہ کرے اور فلیکس سن کر کوئی درمیانہ راستہ نکالے تاکہ امن و استعقام حاصل ہو سیئے اچھا شاہ صاحب جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں جب ہم ہم سایہ ملک کی بات کرتے ہیں افغانستان میں امن کی بحالی میں پاکستان کا کردار کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں کیونکہ افغانستان کا پاکستان میں اگر کوئی انتہا پسندی کا معاملہ آگیا تو بھارت نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی مجھے امید ہے کہ آپ کی کوششیں یقیناً رنگ لے کر آئیں گی اور آئندہ ہم اپنے مستقبل میں یہ چیز نہیں سنیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو ایسی دہشت گردی خلاف یا کسی تیسرے ملک خلاف دہشت کردی کیلئے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا یہ ہمارا بڑا واضح پیغام ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے افغانستان کے اندر جو لوگ کچھ بیٹھے ہیں اور جو وہاں سے پاکستان میں گزاتے ہیں اور کاروائیاں کرتے ہیں دہشت کردی کرتے ہیں معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ ان پر نگاہ رکھیں گے اور ہم مل کر ان سے نجات حاصل کریں گے کیونکہ ہمارا ایک کیوں مشترکہ حدف ہے وہ ہے اس خطے کا امن استحقام ہندوستان کو بھی میں سمجھتا ہوں ایک مصفت کردار ادا کرنا چاہیے اگر وہ خطے کی دہتری چاہتا ہے تو انہیں سپوائلر کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے بلکہ افغانستان کے ساتھ ان کی اچھے تعلقات ہیں تو ان تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے نہ کے تخریبی لیکن انشاء صاحب ہم نے دیکھا کہ جسنا سے کل بھارت میں مسلم خاندان کے ساتھ ہوا زدہ کوب کیا گیا خاندان کے سربراہ کو خون میں نہلایا گیا اور تر پردیش میں بزرگ شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ واقعہ جو بھارت میں ہم دیکھتے آرہے یہ کوئی سٹارٹنگ نہیں ہے یہ تو شروع سے ہوتا چلا رہے یہ چیزیں مودھی سرکار کو اس وقت میں کتنی بھاری بڑھ سکتی ہیں اس وقت بھارت میں اقلیت برعموم اور مسلم اقلیت برخصوص دباؤ میں ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہیں اور جب اس قسم کے حملے سامنے آتی ہیں یہ اسلام فوبیا کا ہم ذکر کر رہی ہیں یہ جو ہندوطوہ نظریہ جو آج بھارت پر غالب آ گیا ہے اس سے بھارت کے اندر ایک تفریق پیدا ہو گئی ہے بھارت کے اندر آپ ایک کھجاؤ دیکھ رہی ہے بھارت آج ایک سیکلر سوچ اور ہندوطوہ سوچ پر بڑھ چکا ہے اور بہت سے دانشور بہت سے انٹیلیکٹول جو بھارت کے اندر رہتے ہیں اور بہت بڑا طبقہ ہے جو اس داروائی کو اور اس حکمت عملی کو پسند نہیں کر رہا بلکہ اس کو مسترد کر رہا ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے بھارت میں میڈیا کو خاصے دباؤ میں لائے گیا میڈیا انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کرتا ہے تو اس پر چڑھائی کر جاتی ہے اس پر حبلے کیا جاتے ہیں ان کو ٹھٹ کیا جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں توقع کرتا ہوں بھارت کے اندر وہ جو عطلیتیں ہیں ان کی حقوق پر تحفظ ہو وہ اپنی آواز بلند کریں گے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں بکل شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو اندر کے لوگ ہیں وہی بھارت کی تشدد کے خلاف ان کی ایسی جارہانہ پالیسز کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ہمیں نظر بھی آتے ہیں شاہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی معاملات سے مطالق بھی میں سوال کر رہا چاؤں گی بجٹ سیشن کے دوران بھی قومی سملی میں اپوزیشن چھوٹ شرابہ کرتی نظر آئی بینرز ان کے پاس آواز بلند دوری تھی گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن ریڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں کرتے رہے اور کہا کہ کھلا چیلنج جب ہم دے رہے ہیں کہ حکومت نے جو بجٹ دیا ہے یہ عوام دوست نہیں ہیں اپوزیشن کس رویے کو آپ کیسا دیکھ مناسب نہیں ہے بجٹ تقریر کے جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا وزیر خزانہ کو ہرگز نہیں سنا گیا آپ نے دیکھا کہ ویل کے اندر موزیز ممبران آگئے اور انہوں نے بجٹ کی کافیاں بھی پھار رہی ہیں احتجاج کیا چلے ٹوکن احتجاج ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں اور اور وہاں آکے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مناسب نہیں تھا انہوں نے انتجاج کرنا ہے انہوں نے پلیکار اٹھانے ہیں جو کہ رولز اجازت جس کی نہیں دیتے آپ دیکھا کہ ممبران پارلمنٹ وہ فلمز بنا رہے تھے کیمرہ سے اس کی اجازت نہیں رولز اجازت نہیں دیتے لیکن کھلا کھلا روز کی خلافر کی کر رہے تھے اب یہ ہو نہیں سکتا کہ بجٹ سب کو موقع ملتا بات کرنے کا آپ نے جو تنقید کرنی ہے ضرور کیجئے پر یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کیجئے اور حکومتی موقع وہ آپ نہ سنی یہ تو ہو نہیں سکتا نا اگر آپ حکومتی موقع نہیں سنیں گے اور اس قسم کی یالغار کریں گے تو پھر ٹرین چیپ بنچز کو میں تو سمجھا سمجھا کہ تھک گیا ہوں وہ بھی کہتے ہیں یہ طرف ٹریفک ہم نہیں چلا سکتے اور اگر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے تو پھر ہم بھی میں بولنا ہے تو سامنے والے سنیں بھی ضرور سر بہت شکریہ جمہوریت میں دو نکتہ نظر ہوتے ہیں اور دونوں نکتہ نظر عوام کے سامنے آنے چاہیے بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک اگر بول رہا تو دوسرا بولنے دیتا ہی نہیں ہے وہ چاہیے ہم دیکھ لیں کہ حکومتی بنچز کی بات ہو یا اپوزیشن بنچز کی بات ہو بیاد چکریہ شاہ صاحب آم موجود تھے آگے بڑھتے جناب اور آگے بڑھتے ہوئے جب ہر ایک لڑکی سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کون سے تین چیزیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں تو یقین کی جی کہ مجھ سمیت ان تین میں سے اس لڑکی کا ہینڈ بیگ ہوتے مطلب میں بھی اگر یہ ہوگا گھر کی چابیاں بھی ہوں گی کچھ پیسے بھی ہوں گے اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ بھی ہوگا جو کہ بہت زیادہ ضروری اس کا بہترین دوست ہونے کے ساتھ اس کی شخصیت کی اکاسی بھی کرتا ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ صبح ہینڈ بیگ کی بات ہی ہو رہی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں آپ پرسنیلیٹی کا پتہ دو چیزوں سے جلتا ہے ایک تو آپ کا ہینڈ بیگ داری کے لیے بازار جائیں تو سستے اور غیر میاری ہینڈ بیگ کا انتخاب کرنے کے بجائے تھوڑے سے زیادہ پیسے خرچ کر کے ایک ایسا بیگ اپنے لئے منتخب کریں جو کہ دیکھنے والوں کو متاثر کرنے کے ساتھ پائیدار بھی ثابت ہو اچھا اب اسے اگر جب ہمارا بجٹ کل آیا تو میں دیکھ رہی تھی اس میں میک اپ پہ بڑے کم پیسے ہو گئے اب ایسا بیک کیسا ہوگا جو کہ میٹیریل بڑا اچھا ہو اور جناب کم پیسوں میں بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی پرسنیلیٹی پر بھی سوٹ کریں یہ جو اتنے سارے سوال ہیں ان سب سوالوں کا جواب آپ کو اس پیکج میں ملے گا خصوصی ریپورٹ میں ریحان احمد تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں لڑکی کے لیے ہینڈ بیک بہت نیڈ ہے برینڈ اشیو رکھتا ہے اور اگر اس کی کالٹی اچھ ہے بلیک کہ گھر سے نکلتے ہی یہ ان کا اٹوٹ انگ بن جاتا ہے مگر اس کی خریداری کے وقت خواتین کی ساری توجہ فیشن ڈیزائن اور کپڑوں سے میچنگ پر ہی مرکوز رہتی ہے کراچی کے بازار چائنہ میٹ خوبصورت اور دیدہ زیب ہینڈ بیک سے بھرے پڑے ہیں بازار میں موجود چائنہ ہینڈ بیک بازار بہت خوبصورت ہیں ان کے کلٹ اور ان کی ڈیزائن خواتین کی جان مگر پھر بھی ان کی پائیداری پر ایک سوال یہ نشان بازار میں موجود چائنہ کے ہینڈ بیک اپنے دیدہ زیب رنگوں شیپ چمک دمک اور ڈیزائن کی کی وجہ سے خواتین کو ضرور بھا جاتے ہیں کراچی کے سولجر بازار میں درامدی ہینڈ بیک کی ہولسیلر منیر سالے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہی خصوصیات کی وجہ سے چائنیز ہینڈ بیک کی فروغ بہت زیادہ ہے جتنے بیک بیک چائنہ بیک چلتے ہیں برینڈ کی ہے وہ بہت ریزنبل پرائیز بارہ سو روپے سے سٹارٹ ہے اور نورمالی تری تھاؤزن تھرٹی فائنڈ روپیز تک کہ اس کی رینج ہے خواتین خاک کسی بھی وجہ سے چائنیز ہینڈ بیک خرید لیتی ہوں مگر ان کے ذہن میں ان کی پائیداری کے حوالے سے شکوک شبہات ہمیشہ موجود رہتے ہیں چائنیز ہینڈ بیک کے ساتھ ساتھ اصلی لیتر کے ہینڈ بیک کا ایک جہان بھی اسی شہر میں موجود ہے جہاں پاکستان میں بننے والے اصلی لیتر کے ہینڈ بیک اپنی بناوٹ اور خوبصورتی میں منفرد ہونے کے ساتھ اس ٹائلش بھی چائنیز بیک سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں جبکہ مضبوطی اور پائیداری میں تو اریجنل لیتر کے ہینڈ بیک کے مقابلے میں دور تک بلکہ بہت دور تک کوئی موجود ہی نہیں ہے کراچی میں لیتر مسنوات کے تیجارتی مرکز پینوراما سینٹر میں چالیس سال سے کاروبار کرنے والے تاہر مجید کہتے ہیں خواتین وقتی چمک دمک اور قیمت کے کچھ فرق کی وجہ سے چائنیز بیک پر اکتفا کر لیتی ہیں خواتین کی پہلی چوائس ہوتی زیادہ اس میں ڈیزائن اچھے ہوں خواتین جو لیتر کے بیک کی طرف جو کم دیر کی نظر آ رہی ہیں اس کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ لیتر کے بیک جیسے کسٹلی ہوتے لانگ لائی ہوتے پائیدار ہوتے لیکن ان کی قیمت دوسرے بیک اچھا فہم رکھنے والی خواتین کی نظر انتخاب ہمیشہ اصلی لیتر بیک پر ہی ڈہرتی ہے کیونکہ یہ بیک سادہ ہونے کے باوجود دگر سے ہٹ کر اور بہت سٹائلش ہوتے ہیں اور ان بیک کا تھامنا خواتین کو منفرد بنا دیتا ہے ہینڈ بیک کے انتخاب میں خواتین تھوڑی سی ہوشیاری دکھائیں میار کو سمجھیں تو یہ بیک انہیں بھی محفلوں میں منفرد بنا سکتے ہیں ٹیمیرمین ایڈک پریرہ اور امتیاز علی کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی جناب خواتین تھوڑی سی ہوشیاری دکھائیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ اچھے بیکس کو پسند گرتی یعنی آپ اس طرح سے اس چیز کو لے لیں کہ اگر آپ چائنا کی چیز مل رہی دو ہزار میں اور آپ چیز جو پاکستان نے بنی ہے اچھے لیدر ہے لیدر چیز مل رہی تین ہزار میں پاکستان کی بنی ہوئی چیز کو ترجیدیں جو کہ منفرد بھی ہے اور دیر بھی ہے اور زیادہ دیر بھی چلے گی اور جب آپ لیدر کا بیک لے کے نکل دیں تو آپ کی پرسنیلیٹی مزید انہینس ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں اور چیزوں کے انتخاب کرنے میں تھوڑی سی ہوشی آر بھی بریک لیتے بریک بریک باپر ہی بیدر بیدر جناح پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گی کہ پاکستان میں کم از کم ایک کروڑ رہائشی مکانات کی کمی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے وزیر خزانہ نے بتایا ہے شاید اسی لیے وزیر عظم عمران خان کی جانب سے نیا پاکستان ہاؤسن سکیم کا اعلان کیا گیا ہے اس اعلان سے غریب نچلے اور سفید پوش طبقے کو بڑا مسئلہ حل ہونے کی امیدیں ملی ہیں کیونکہ جو محنت کش پہلے کرائے کے مکانات میں رہتے تھے اب ان کا کرائے قسطوں ملتی رہے اور زیادہ سے زیادہ جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں ان کا جواب بھی آپ ملے نچی بینکس گھروں کی تعمیر کے لئے کرز دے گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے اس میں سب سری بھی دی جا رہی ہے بجٹ تقریب کے دوران ہمیں دیکھا کہ وزیر اندازہ لگا سکتے کہ بڑی تیزی سے اس چیز پر کام ہو رہا ہے اس پروگرام کے فروغ کے لئے حکومت پندرہ جنوری دو ہزار بیس کو نیا پاکستان ہاؤسنگ ایتھارٹی کا قیام کیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ ایتھارٹی نے سستے گھروں کی فراہمی میں لمبا انتظار کرنا پڑتا اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے سب موجود ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ ایتھارٹی کے ترجمان آسم شاکت علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکری آپ کے وقت گوڈ مارننگ کیسے آپ یہ جو خان صاحب کی سکیم تھی بڑے لوگوں کی امیدے سے بندی مجھ سمیت بڑے لوگ جو ہے اس چیز کو بڑا پوزیٹیو دیکھ رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ سستے گھروں کے لئے اب تک کیا اقدمات ہو چکے ہیں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو بہتر کیا جا چکے کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ شروع میں یہ چیز بہت شکریہ میک بڑا آپ کا کنسرن کوسٹن ہے جس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جب ہماری حکومت آئی اور ہم نے جو ہمارا منڈیٹ تھا کہ ہم پچاس لا گھر بنائیں گے اور پرائیم نیسٹر عمران خان نے اس کا عادہ کیا کہ جو ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا ہم ملک میں یا سسٹم میں ایویلیبل نہیں تھی جس طرح ایک لیگل فریم ورک نہیں تھا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ بینکس جو تھے وہ اس تعداد میں غریب آدمی کو کرزا دیں آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی صحیح نشان دے کی کہ بینکس کے لیے بڑا مشکل کرزا دیتے تھے کیونکہ بینک بنیادی طور پر اپنے سرمایہ کا تحفظ چاہتا ہے اس ساری چیزوں کو ایک ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا کہ بینکس کا جو کانفیڈنس ہے وہ سسٹم میں رسٹور ہو بینکس کو یہ تحفظ ملے کہ اس کا جو سرمایہ ہے وہ کہیں نہیں جارہا اور وہ غریب آدمی کو اور میڈل کلاس طبقے کو بھی کرزا دینے پر راغب ہو اس کے لئے بہت ایفرٹ کرنی پڑی بڑی کوشش کرنی پڑی اب الحمدلللہ اس وقت سیچوشن یہ ہے کہ بینکس کو بڑے اچھے انسینٹیوز دیے گئے ہیں پاکستان میں وہ بلکل ineffective تھا جب بینکس پیسہ دیتے تھے ہاؤسنگ کے لئے اور اگر کوئی litigation شروع ہو جاتی تھی تو بینکس نہ گھر کا قبضہ لے سکتے تھے نہ اپنا پیسہ واپس لے سکتے تھے اس چیز سے بینکس بڑے reluctant تھے الحمدلللہ آج فور کلی اور laws جو ہیں وہ واپس لے لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں جو بینکس کو حکومت پاکستان سبسیڈی دے رہی ہے اس پیسے کی واپسی کے لئے بینکس کو یہ تحفظ دیا گیا ہے کہ آپ حکومت پیچھے پیچھے اپنے پیسے کے لئے نہیں پھریں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ڈیریکٹلی حکومت کے اکاؤنٹ سے آپ کا پیسہ ڈیبیٹ کر لے گا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان کی کوششوں سے بینکس کو ایک ڈیریکٹیو ایشو کیا گیا ہے کہ وہ ہر سال جو پبلک لینڈنگ کرنی ہے اس کا پانچ پرسنٹ صرف ہاؤس فیننانسنگ کے لیے دیں گے اور اس پانچ پرسنٹ کی جو ٹوٹل ایماؤنٹ ہے وہ بنتی ہے تین سو اٹھتر ارب روپے یعنی کہ تین سو اٹھتر ارب روپے آپ کو مجھے اور غریب طبقے کو یا بلڈرز کو صرف گھر بنانے کے لیے اور تعمیرات کے لیے دیے جائیں گے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے سکیل پر ہاؤسنگ شروع ہو رہی ہے اور لوگ کرزا جات لینے کے لیے بینک میں اپلائے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کا بزنس جو ہے وہ دن دگنیا روت چگنی ترقی بلکل اور یہ نے دیکھا کہ وزیر خزانہ صاحب جب بات کر رہے تھے جو کہ سر شو بھی کرتا ہے آپ نے آسانی کی بات کی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جاری ہیں خان صاحب کا یہ جو اگدام ہے یہ غریب یا میڈل کلاس طبقے کیلئے جو قرائے کے یا دو بھی ہیں تو میکسیمم ان کی جو تنخواہ ہے وہ تیس ہزار تک بنتی ہے تو میری آسانی کے لیے بتائے گا کیا یومیا تیس ہزار کمانے والا اپنا گھر بنا سکتا ہے مہانہ سوری یومیا والا تو امیر ہوگئے ہزانہ تیس ہزار کمانے اگین آپ نے بڑا اچھا question کیا دیکھیں میں آپ کو مجھے ایک منٹ دیں میں آپ کو سمجھاؤ ہوں اس وقت عوام کو مدل کلاس اور غریب عوام کو ہم نے چار حصو میں divide کیا جسے کہتے ہیں tier 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 وہاں آپ کو دس ہزار روپے مرلا کے حساب سے زمین مل رہی ہے لاہور کے نوا میں کوئی آدمی یہ ایمیجن بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنی سستی زمین ملے گی نمبر ایک آپ کو لینڈ سبسیڈی مل رہی ہے نمبر دو جو بھی آپ کے گھروں کی قیمت ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان آپ کو کوسٹ سبسیڈی دے رہی ہے تین لاکھ روپے کی فی گھر نمبر تین جو تین لاکھ لینڈ سبسیڈی کے بعد اور تین لاکھ کی کوسٹ سبسیڈی کے بعد جو بقیہ رکم آپ نے اپنے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد بینک کو ایک ساتھ کی صورت میں ادا کرنی ہے اس کے اوپر بھی حکومت پاکستان آپ کو سبسیڈی دے رہی ہے یعنی پہلے پانچ سال صرف تین پرسنٹ کے اوپر اور اگلے پانچ سال صرف پانچ پرسنٹ کے اوپر جبکہ مارکیٹ میں یہ جو ریٹ ہے یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ بارہ پرسنٹ تک جا رہا ہے اور غریب آدمی کو حکومت پاکستان کے تعاون اور کوششوں کی وجہ سے یہ ریٹ بارہ پرسنٹ کی بجائے پہلے پانچ سال تین پرسنٹ اور دوسرے پانچ سال صرف پانچ پرسنٹ نمبر چار سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی قسطیں اس وقت دینا شروع کرنا ہے جب آپ الحمدللہ اپنے تیار شدہ گھر میں منتقل ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں جب ایک غریب آدمی گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ زمین خریدتا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے وہ ایک کیپٹل ایماؤنٹ جو ہے اس کا بندوبست کرتا ہے قریب آدمی کے پاس وہ کما تو لیتا ہے لیکن کیپٹل ایماؤنٹ کا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے نمبر دو وہ زمین خریدتا ہے کہ اس کا ٹائٹل کلیر ہو کوئی فراد نہ ہو وہ کہیں دو چار جگہ بک نہ گئی ہو پھر وہ کانٹریکٹرز کی پیچھے جاتا ہے پھر وہ نقشہ کے پاس کرانا این او سیز لینا پھر آٹھ نو ماہ میں ایک گھر کمپلیٹ ہوتا ہے اپنی دھیاری یا نوکری توڑنا پھر کس سٹیٹس کا کس کالٹی کا گھر تیار ہو تمام چوزوں سے غریب آدمی کو آزاد کر دیا گیا ہے یہ تمام تر ذمہ داری زمین کا خریدنا لینڈ کا ڈیویلپ ہونا وہاں گھر کا بننا سٹیٹ آف ڈی آرٹ فسیلیٹی کا تیار ہونا یہ سب تمام تر ذمہ داری حکومت کی ہے بہترین ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ حکومت اس ذمہ داری کو با خوبی طریقے سے نبھا بھی رہے ہیں اور بڑا اچھا ہے یہ وہاں پر آپ کا سیوریج کا انتظام ہے وہاں سینیٹری کا انتظام ہے وہاں مساجد ہیں وہاں کمیونٹی کلاب ہیں بلکل میں آپ سے یہی بات کرنے والی تھی کہ یہ چیزیں بنیادی ہیں یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ زمین دے دیے بس اور جا کے باپ اپنا اپنی تعمیر شروع کر دے تو ایسا نہیں ہے ساری بنیادی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا گیا ہے اور ان تمام یہ جو تعمیرات ہیں ان کو شہر کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس سے منسلک کیا جائے گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار اور اپنی جو ان کی نوکری ہیں ان سے کٹ آف نہ ہو جائے سر جب ہم کاروبار یہ نوکری کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز بڑی سامنے آتی ہے یہ بڑے سوال ایک چیز پر اڑتے ہیں کہ چلے ہم نے مہانہ کی تو بات کر لی ذرا دہاری دہاری دار جو طبقہ ہے اگر میں اس کی بات کروں اس کا بھی تو خواب ہوتا ہے کہ ہم اپنا گھر بنائیں اپنی چھتوں چاہے ایک کمرے کی ہو دو کمرے کی ہو لیکن اپنی ہو اس میں یہ سکیم کتنی مددگار ثابت ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا پالیسیز میں کتنی آسانی اس شخص کے لئے پیدا کی گئی ہے جی اگین اپنا مہگ اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے جس طبقے کا اسے کہتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ اپنی روزی روٹی کما تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں ڈاکومنٹ نہیں ہو رہی تھی جیسے کوئی موچی ہے جیسے کوئی نائی ہے جیسے کوئی مکینک ہے جیسے کوئی سبزی فروش ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ روز کوئی نہ کوئی اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں کچھ پیسے کماتے ہیں لیکن ان کی کوئی بینکس سے اتنی زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتی پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کا اور نیفڈا کا یہ بہت کنسرن تھا کہ ان لوگوں کو کس طرح کٹر کیا جائے تو اس کے لیے بقاعدہ ایک موڈل تیار کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں پروکسی اینڈ ایسیٹ موڈل یعنی کہ وہ لوگ جن کے بینکس میں بہت بڑے بڑے ایکاؤنٹ نہیں ہیں اور وہاں مہانہ کوئی انکم نہیں آ رہی ان کے لیے دو تین چیزیں پروکسیز کی صورت میں کلکولیٹ کی جائیں گی فور ایکزیمپل اگر وہ کسی گھر میں رہتے ہیں تو ان کے گھر کا رنٹ کلکولیٹ کیا جائے گا اگر کرائے پہ رہتے ہیں کہ جو آدمی کرایا دے رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو کمارا ہے فور ایکزیمپل اگر ان کے بجلی کے بل آ رہے ہیں ان کو کلکولیٹ کیا جائے گا فور ایکزیمپل اگر ان کے بچے کسی سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیسوں کو کلکولیٹ کیا جائے گا اور یہ بڑا منظم انداز ہے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی دہاری دار شخص ہے اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں صرف روزانہ کی بنیاد پر ہی کما سکتا ہوں اب اس کی یہ سوچ بھی بدل جائے گی کہ میں گھر نہیں بنا سکتا سر مجھے یہ کارچی زرہ جلدی سے بتائیں کہ جو یہ بانکنگ سیکٹر ہے سر یہ بانکنگ سیکٹر سے مطالق سوال ہے کیونکہ میرے بہت سارے دوست جو کہ بانک میں کام کرتے ہیں یہ میں ان سے پوچھتی ہوں لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملتا آپ یقیناً مجھے دیں گے بانکنگ سیکٹر کو میں کمپلیٹ کروں میں نے آپ کو بتایا نا ان کے بجلی کے بل کلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں ان کے بچوں کی سکولوں کی فیس کلکولیٹ کی جا سکتی ہے وہ جو موبائل ٹیلی کام ری چارج کرواتے ہیں اس کو کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے ان کے جو بجلیوں کے بل آتے ہیں ان کو کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہوتی ہیں پروکسز اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی وراثتی زمین ہے یا کوئی ایسٹس ہیں ان کو بھی بیس بنا کر ان کو کرزہ دیا جا سکتا ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو یہ کہ ایک ٹیئر زیرو ایڈ کیا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا نا جو آپ کو چھوٹے چھوٹے کرزے دیتے ہیں جس طرح خوشحالی بینک ہے جس طرح خوت ہے جس طرح موبیلنگ بینک ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ایک کمرے کے لیے دو کمرے کے لیے انکریمنٹل ہاؤسنگ کے لیے چار لاکھ سے لے کے بیس لاکھ تک کم سے کم مارک پر پانچ فیصد پر کرزے دیں گے تاکہ وہ تمام لوگ جو بینکس کے معاملات کو نہیں سمجھتے یا ان کا بینک میں کوئی ریکرڈ نہیں ہے وہ یہ جو آپ کے مایکرو فیننس بینکس ہیں ان سے چھوٹے کرزے لے کے اپنی زمین پر گھر بنا سکتے ہیں ایک کمرہ ہے تو انکریمنٹل ہاؤسنگ دو کمرے بنا سکتے ہیں تو یہ سہولت ان کے لیے اب ایڈ کی گئی ہے چلے آسین صاحب یہ تو ان کے لیے سہولت ہوگی نا ذرا اس سے متعلق بتائے جو بینکنگ سیکٹر ہے کیونکہ بینکنگ سیکٹر کو اس کیم سے کتنا فائدہ ہوگا ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی شروع میں خود بتایا کہ بینک کو کچھ تحفظات تھے لیکن بینک کے وہ تحفظات دور کے گئے ذرا آسانی کے لیے ناظرین کی آسانی کے لیے رہنمائی کی جائے گا اچھا میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ بینک ایک کمرشل آرگنیزیشن ہوتا ہے اور بینک نے منافع کمانا ہوتا ہے بینک کو اپنے جو پیسہ ہے اس کا تحفظ چاہیے ہوتا ہے بینک کا ایک دو تین کنسرم تھے سب سے پہلے تو ہم نے ملک میں فور کلویور لاؤ کو ایفیکٹیو بنایا بینک کا ایک بہت بڑا کنسرن یہ تھا کہ جب ہم پیسے دے دیتے ہیں اور لوگ ڈیفالٹ کرتے ہیں اور عدالت سے سٹے لے لیتے ہیں تو پھر وہ سالہ سال سٹے چلتا ہے اور ہمارے پیسے پھس جاتے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اب کیا ہوا ہے کہ اب فور کلویور لاؤ بہت ایفیکٹیو ہے جو ڈیفالٹ کرے گا بینک اس کو دو نوٹس دے گا اور دو نوٹس کے ایک مہینے کے بعد بینک وہ پراپٹی کانفیسکیٹ کر لے گا اور اپنے پیسے پورے کر لے گا اس کے بعد پی ایم آر سی پاکستان مورگیج ری فانانسنگ کمپنی جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ فرس لاس پروٹیکشن کرتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جو بینک جو سبسڈی دے رہا ہے حکومت پاکستان کی معابنت کے ساتھ وہ پیسے واپس لینے کے لیے بینک کا کنسرن یہ تھا کہ یہ ہمارے پیسے ہیں ہم پھر حکومت پاکستان سے مانگتے پھیریں گے اس کو ان کے کانفیڈنس کو ریوائیو کرنے کے لیے منسٹری آف فنانس نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو امپاور کر دیا اتھرائز کر دیا کہ وہ کوارٹرلی بیسس پر بینک کے پیسے خود کا خود دیپٹ کر لگی پاکستان میں اس سے پہلے یہ چیز نہیں ہوئی تھی لیکن خیر خان صاحب کو تنقید کا سامنا بھی رہا ہے لاسٹ میک سوال ذرا جلدی سے کومنٹ کر دیں یہ بینک کو بیکل یہ بینک کو پہلی دفعہ پاکستان ہاؤسنگ ایفارٹی اب لوگوں کے لیے کیا نئے پروجیکٹ لارہی ہے اچھا میں اس میں کہہ دوں کہ اب تک ہمیں تقریبا ستتر سے سو عرب کے درمیان اپلیکیشنز موصول ہو چکی ہیں اور تقریبا تیس عرب روپیہ بائیس سے تیس عرب روپیہ ہے جو وہ اپروف ہو چکا ہے اور جو تقسیم کا عمل ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے اس کے باوجود حکومت پاکستان نیفڈا اور سٹیٹ بینک آف پاکستان مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو فارم ہے اپلیکیشن کا اس کو اتنا سادہ اور آسان بنا دیا جائے کہ غریب آدمی انپڑ آدمی یا جو نچلے طبقے کے سادہ لوگ ہیں وہ ایک دن میں ایک صفحے کے فارم پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ لیٹس میں فل ہو جاتا ہے اس فارم کے اوپر آپ کی اسیسمنٹ ہوگی اور وہیں آپ کا کرزہ کا فیصلہ ہو جائے گا نمبر دو موبائل یونٹس تیار کیے جا رہے ہیں آپ کو بینک نہیں آنا پڑے گا وہ موبائل یونٹس آپ کے گلی محلوں علاقوں میں جائیں گے وہاں لوگوں کو بتائیں گے کہ جی آپ ہم سے کرزہ لیں یہ ایک پیج کا فارم ہے وہیں اسے فل کریں اور وہیں پر آپ کا کرزہ منظور ہو جائے گا اس حد تک آسانیہ کی جا رہی ہیں اچھا سر یہ ایک چیز میں کنفیوز ہو رہی ہیں پلیز میری رہنمائی کی جائے گا یہ جو آپ نے مجھے درخواستوں کا فیگر بتائی یہ ستتر کتنا تھا دیکھیں اس وقت ستتر عرب روپے کی درخواست آ چکی ہے اور اس میں سے تقریباً بائیس سے تیس عرب کے درمیان جو ہے اپروول ہو چکی ہے لوگوں کے لیے یعنی یہ تمام پیسے وہ ہیں جو ملک میں تعمیرات کے لیے پروف ہوئے ہیں اب اس سے جو آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر ہے کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ گرو کرے گی اور یاد رکھیں جب کنسٹرکشن انڈسٹری گرو کرتی ہے تو بیک اینڈ پہ چالیس سے زائد انڈسٹریز گرو کرتی ہیں اور انڈسٹری جب گرو کرتی ہے تو وہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے آپ کی پروڈکشن سے اور جاب کرییشن سے اور زائدی سی بات ہے اور پھر ملک اسی طرح سے ترقی کرتا ہے اور یہ جو خان صاحب کی طرح اٹھائے گئے یقیناً یہ اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہئے کیونکہ جو غریب عوامی سوشی تھی کہ اب اپنا گھر نہیں ہوگا اپنا گھر ہو سکتا ہے ان کا عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت جلدی سے بریک لینے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جناب ویسی تو پاکستان ہر شعبے میں ماشاءاللہ ترقی کر رہے اور ہر شعبے میں بڑے بہترین نتائج بھی ہمیں سامنے آ رہے ہیں اب ذرا بات کر لیتے ہیں ایسے شعبے کی جو لگتار ہی ترقی کر رہے ہیں پاکستان میں انفرمیشن تیکنالوجی کا شعبہ نہ صرف سرمایہ کاری کا مرکز بن چکا ہے بلکہ اس شعبے میں نمائیہ ترقی دیکھنے میں بھی آئی ہے آئی ٹی ایک سپورٹ میں ریکارڈ اضافے کی بات ہو یا پھر ملک کے دور دراز اور پسماندہ علاقے میں موبائل فان اور رابطوں اور انٹرنیٹ کی فراہمی کے پروڈجیکٹس ہوں وزارت انفرمیشن برائی ٹیکنالوجی نے بہترین پرفارم کیا ہے آئی ٹی ہنرمندوں کے لیے شروع کیے گئے مختلف منصوبے بھی موجودہ دور حکومت میں بہترین کام کی گواہی دے رہے ہیں پاکستان میں انفرمیشن ٹیکنالوجی مزید ترقی کی کون کون سی ایسی منازل ہے جو کہ تیہ کرے گا یا آگے آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کتنی آسانی ہم اس شعبے میں دیکھ سکتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن سید امین الحق صاحب نے بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑی اچھی اچھی اس شعبے سے ہمیں خبریں آتی ہیں خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں صدر مملکت جو ہیں وہ بھی بڑے متفق نظل آتے ہیں یہ جو مواقع ہیں یہ جو منازل ہیں میں اس سے مطالق آپ کی رہنمائی چاہتی ہوں کہ پلیز آپ بھی بتائیں کہ یہ جو ہمیں برامدی ترسیلات حاصل ہو سکتی ہیں جو ریوینیو مزید جنریٹ ہو سکتا ہے اس سے مطالق آپ کے پاس کیا کچھ اشیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ میں سپیسیفک آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں اور سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرسائم منسٹر آف پاکستان اور پریسینڈ آف پاکستان نے جو اعتماد کے اعتبار کیا ہے منسٹری آف آئیٹی پر ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری کوشش کیا ہے کوشش کیا ہے کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے اس کو ہر صورت میں بڑھائے جائے باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم نے حکمت عملی اپنائی ہے آپس میں بیٹھے ہیں ڈسکیشن کیا اور سب سے امپورٹنڈ کہاتا ہے کہ تمام آئیٹی ایسپورٹ سے ریلیٹیڈ سٹیکھولڈر کو آن بورڈ لینا ان تمام لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لیا اس کے بعد ایک ایسی پالیس ہی بنائے میں ارز کرتا ہوں کہ دو ازار اٹھارہ میں مجھے یاد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئیٹی ایسپورٹ تھا تو سف 995 ایس ملین ڈالر تھا دو ازار انیس بیس میں یہ بڑھ کر کے ون انڈین انٹونٹی تھی ون پوائنٹ ٹو تھری بلین بڑھ گیا تھا لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب ہم نے پچھلے سال جو ایکسپورٹ جون سے لے کر اپریل تک اور ہم کامپیر کرتے ہیں اس سال جون سے جولائی سے لے کر اپریل تک تو حلم دلیلہ یعنی پچھلے سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1.17 بلین آئیٹی ایکسپورٹ ہوئی تھی تمام چیز سے لیکن الحمدللہ اس سال جب تیس اپریل لوگ ہم نے کلوزنگ کی ہے تو وہ 46 پرسنٹ ادافے کے ساتھ 1.70 بلین یو ایس ڈالر میں ہو گئی ہے اس کا مطلب کہ آئیٹی ایکسپورٹ میں 46 پرسنٹ اداف ہوا ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم جب تیس جون کو کلوز کریں گے تو انشاءاللہ اسے 2.1 بلین تک لے کر جائیں گے اور ہم نے ایک فردہ ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا ہے ہم آپس میں بیٹھے پوری منسٹری آف آئیٹی ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے کہ 2023 میں جب ہم دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہوں گے انشاءاللہ اس ٹارگیٹ کو ڈبل سے بھی زیادہ کرتے ہیں میں 5.1 بلین ڈالر تک لے کر جائیں گے اور اس میں ہماری تمام جو اسٹیک ہولڈر ان کو ہم نے شامل کیا ان کے مشوروں کو شاملی شامل کیا اور جہاں جہاں پر ہمیں ان کو انسینٹیو دینا ہوتا تھا ہم انہیں انسینٹیو بھی دے رہے ہیں تاکہ ترکہ یہ کنسنٹریٹ زیادہ کرے اور ہمارے ایکسپورٹ بڑھے کیونکہ بلکل آپ نے بلکل صحیح بات کی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے یہ آنٹا ڈال چاول ایکسپورٹ کر کے نہیں ہوگا بلکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو ہم ایکسپورٹ کریں گے اس پہ ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل زیادہ محسوس ہوگا انشاءاللہ اور سر مجھے لگتے یہ ضروری بھی اس لئے کیونکہ دنیا جس دوڑ میں جا چکی ہے اور ہم اس دوڑ میں کافی پیچھے ہیں اس لئے دنیا کے ساتھ قدم ملانے کے لئے ہمیں زیادہ تیز ہونا پڑے گا اور اس کے لئے ضروری بھی یہ یہ کہ ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کریں اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں خان صاحب کا بڑا رجحان رہتا ہے سیاحت کے فروغ کی طرف حکومت وسائل کی فراہمی پر بھی کام کریے سوالے سے لیکن جب تفریحی مقامات کی بات آتی ہے تو وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت یا موبائل فونز کی سگنلز کا نہ آنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے وزارت انفرمیشن برائی ٹیکنالوجی وہاں انٹرنیٹ کے سگنلز لانے کے لئے لوگوں کو یہ رسائی دینے کے لئے کہ اگر تفریحی مقام پر ہیں سیاحت کے لئے دور دراز کے علاقوں میں پہنچیں تو وہاں پر اپنے پیاروں سے بات کر سکیں گے یعنی موبائل سرویس وہاں پر ہوگی اس کے لئے کیا کام ہو رہے ہیں دیکھیں پرائیم منسٹر صاحب کا جو ویزن ہے کہ ٹورزم کو بڑھائے جائے اور پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو نورت ایریا ہے وہ تیزی سے مطلب جیسے کہتے ہیں ٹورزم کے لئے ویری اٹریکٹیو ایریا انہیں سے سوت کے ایریا سے یعنی کہ کرانچی لاہور تمام جگہوں سے لوگ بڑی تعداد میں ان علاقوں میں جاتے ہیں نورت کے ایریا میں اسی طریقے سے الحمدللہ اب چکے لون آرڈر بھی کافی بہتر ہو چکا ہے تو فرینڈرز بھی آ رہے ہیں تو کیا کیا منسٹر فائٹی نے اپنے ایک ٹارگیٹ سے اٹ کیا کیا کاغان ناران چترال بابر سٹاپ مری سواد ان کو ایک ٹارگیٹ سے اٹ کیا اور ہم نے کیا کہا کہ ہر صورت میں یہاں پر فور جی کی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر اربو روپے اربو روپے ہم اس پر لگا رہے ہیں کہ یہاں پر انفریسٹیکچر کو بہتر کیا جائے کرانچی سے لہور سے سیالکورٹ سے پشاور سے جو ٹورسٹ وہاں پہ جائے گا اس کو کنیکٹیوٹی میں انشاءاللہ کوئی پرابلم ہی آئے گی کیونکہ پرائم منسٹر کی ہدایتیں ویجن بھی ہے ہم اس کو مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں اور آپ کو سانکر ایکنین خوشی ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ ان ایریاز میں کر رہے ہیں بلکہ ہم تو باقی جو پاکستان کے مختلف علاقے وہاں پہ بھی ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ نہ صرف ٹورزم بلکہ باقی لوگوں کو بھی اس میں بہتری سے بہتری آسکے سر آپ خان صاحب کے ویجن کی بات کریں ڈیجیٹل پاکستان ویجن کا تو اہم حصہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تمام سرکاری اور جو باقی عوام کی سہولیات کو پہنچانے والے ادارے ان کو ڈیجیٹل آئیس کیا جائے اس کے لیے اس کے استعمال کی ترغیب دینا لوگوں کو بتانا اگاہی دینا یہ سب سے پہلا اور اہم مرحلہ ہے وزارت آئی ٹی جو ہے ہماری وہ اس حوالے سے کیا کام کرے کیونکہ جب تک پہلا سٹیپ ہم نہیں اٹھائیں گے اور وہ بھرپور طریقے سے نہیں اٹھ جاتا تو آگے ہم نہیں بڑھ سکتے بلکل یہ پرائی منسٹر پاکستان کے ڈیجیٹل ویجن کو ہم آگے بڑھا رہے اور ڈیجیٹل ویجن کے حوالے سے سب سے امپورٹن چیز ہے کنیکٹیوٹی کی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی کنیکٹیوٹی موجود ہو میں اگر تھرپارکر کو دیکھتا ہوں بھولپر کے علاقے جہاں پر کنیکٹیوٹی کی وہ سرطاہل نہیں جو کہ شہری علاقوں کے اندر ہے پرس میں ہم نے اکتیس بیلین تھرٹی ون بیلین ہم نے پچھلے ایک سال میں خرچ گیا ہے ان علاقوں میں جسے کہتے ہیں فور جی کے ٹاورز لگانے میں براڈ بینڈ کے حوالے سے تلقی کرنے کے لئے اور میری اس بات کو اس سرے سے بھی آپ ٹیلی کر سکتی ہیں کہ جب دو آزار اٹھارہ میں جسے کہتے ہیں وفاق حکومت آئی تھی یعنی کہ وفاق حکومت تشکیل پائی تھی اس وقت تک پاکستان میں سولہ کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون تھا آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں الحمدللہ اب اٹھارہ کروڑ بیس لاکھ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے اسی طریقے سے آپ نے بات کی براڈ بین جسے کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ کے کنیکٹیوٹی ہونے چاہیے دو آزار اٹھارہ کے اندر کیا سورت حال تھی دو آزار اٹھارہ میں تقریباً ساتھ کروڑ عوام جیئے براڈ بین سے کنیکٹیوٹی کے ساتھ تھے الحمدللہ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ یہ جسے کہتے ہیں ساتھ کروڑ سے بڑھ کر دس کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے اس کا مطلب براڈ بین کی کنیکٹیوٹی بھی ممبائل پھون کی کنیکٹیوٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ نے پوچھا مجھ سے کہ وزیراعظم کا پاکستان ڈیجیٹل پاکستان ہم نے تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں بھی فوری فوری کیے میں آپ کے ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے کہ تمام منسٹری کو آٹمیشن پر لے کر آئیں پاکستان میں چالیس ڈیفرنٹ ایک سیاسی سوال بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کر لیتی ہوں ایمکی ایم کراچی پیکج نہ ملنے پر نراز ہے نرازگی کا اظہار کر بھی چکی ہے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی یہ بیٹھک بھی ہوئی کہ آپ اپ ڈیٹ کر سکتے کہ کراچی پیکج کا کیا بنا وہ اس لیے کہنا پڑ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی امیدیں دم توڑ گئیں جب وہ گیارہ سو ارہ والی بات ہوتی ہے تو دل بڑا دکھتا ہے ہم دیکھیں گے کہ کراچی میں آگے پھر سے بارشی ہوں گی پھر سے ہمیں کیا پرانی صورتحال نظر آئے گی لوگوں کو کیا پھر سے اسی دور سے گزرنا پڑے گا کیونکہ کہیں پر کوئی بھی کام ہوا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ جاتا جیسے گرین لینڈ کا منصوبہ گرین لینڈ کا منصوبہ تقریبا تکمیل کے آخری مرائل میں مختلف ٹی وی چینل پہ اعلان غالباً کہا تھا کہ جون جولائی میں مقام ملوگ میرا خیال ہے کہ مہینہ دو مہینہ شاید اس میں ڈیلے ہو جائے سر وار کتنا ہونے دیکھیں اس گورنمنٹ کے اتنا ٹائم تو گزر گیا مزید کتنا عوام کو انتظار کر نہیں کم 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 برابر تو آ جائیں گے یہ منصوبہ بھی آپ دیکھیں گے اگلے دو مینے تین مینے میں اس کو بھی مکمل کر لیں اس ی طریقے سے سب سے اچھی بات کہ اگر اس بجٹ کو پی اٹھا کے دیکھیں گے تو پی 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 میں کرانچی کے لیے الگ سے پیکیج بھی رکھے گئے پرابلم کیا ہے کہ سندھ حکومت جس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی سپریم کورٹ کے سرول کے بعد تو وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو استفا دی 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 تا لیکن یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں یہ بہت قسم سر ستیفہ تو اس پہ نہیں دیا جاتا جب شہر پانی پانی ہو جاتا ستیفہ تو کسی چیز پہ نہیں دیا جاتا بس جو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپ ڈیٹ بھی کرتے اپنی عوام کو پلیز ذرا بتائیں کہ کیا عوام کو وہی اندھیرہ سڑکوں پہ گردن گردن تک پانی اس میں تیٹے ہوئے لوگ کیونکہ 1100 عرب جو میں بات کرتی ہوں تو یہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پچھلی ایٹی پرسن کلیر اسی طرح اورنگی ٹان میں بھی اور ایٹی پرسن کلیر باقی جو ٹونٹی پرسن کلیر میں سمجھتا کہ اس پر کام تیزی سے جاری بس آرہی ہے اس کے مقابلے میں اللہ بچائے کہ کراسی میں پچھلے سال بارشی ہوئیتی اور اس کا افتر افتر بہت خوف ناک تھا میں سفناک تھا میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکوم بتنے سے سبق ہے کیونکہ بنیادی ذیمہ دار ہیں ان کی بنیادی بڑی اچھی بات ہے کہ تھوڑا زیادہ سبق روز مارہ روٹین سے جڑے ہوئے ہوتے صحت من زندگی گزانے کا خواب ہر کسی کا ہوتا ہے لیکن پرسکون اور اچھی جو نیند ہے نا وہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کی نیند اچھی ہے پرسکون ہے تو یقین جانے آپ کا پورا دن بڑا اچھا گزرت ہے انسان کی زندگی گزانے کی اصول پر منحصی رہے کہ اس کی نیند کتنی ہے یا کتنے وقت کی نیند لیتا ہے وقت پر سونا اور اٹھنا کامیاب زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے کتنے گھنٹے کی نیند انسانی صحت کے لئے ضروری ہے اچھا یہ بڑے مزے کی چیز ہے کہ نیند اور پر سکون نیند پہلے تو مجھے اس کا فرق بتا دیں دیکھیں اس میں فرق آپ خود بھی فیل کر سکتے ہیں پیشن بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سوتے تو ہم ہیں لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو ایسے احساس ہوتا ہے جیسے نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو ایک جو عمل ہوتا ہے 24 آورز میں کہ آپ نے ایک نیند پوری کی اور اس کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اب ایک نئے دن کے لیے آپ ریڈی ہیں وہ فیلنگ نہیں آتی اچھا جسے کہتے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے لیکن عمومن ایسا ہوتا کہ 8 گھنٹے سونے کے بعد آپ فریش نہیں ہوتے وہ کیا چیز ہے پھر وہ یہی ہے کہ جب آپ 24 آورز میں سے 8 گھنٹے کی تو نیند ہو گئی اس کے علاوہ جو دن آپ گزرتا ہے وہ اتنا زیادہ سٹریس فل گزرتا ہے کہ وہ آٹھ پرسکون نیند کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے لئے کیا وقت کا تائین صحیح کرنا یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جیسے سورے رات کو بارہ بجے صبح آٹھ بجے اٹھ روٹین صحیح ہے دیکھیں ایک ہر کسی کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ پورے دن میں کتنی فزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں کتنی منٹل ایکٹیوٹی کرتے ہیں کیونکہ نیند کا وہ ایک عمل ہوتا ہے جس میں آپ کی باڈی میں ریپیرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جب سو رہے ہوتے آپ کی باڈی پھر بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور ریپیرنگ ہو رہی ہوتی آپ کی سیلز کی آپ یہ خولیات کی تو ہر کسی کے لیے وہ ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے سکھ آورز کی ایک اچھی پرسکون سلیپ بھی کافی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے آٹھ گھنٹے بھی کافی نہیں ہوتے لیکن آراؤن سکس ٹو ایٹ آورز آورز سلیپ ہونی چاہیے اور ایک ساتھ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ دو گھنٹے آپ سوئے پھر اٹھ گئے اور پھر آپ تھوڑی دیر کے لئے سوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی نیند آپ کی ٹوٹنی نہیں چاہیے نا جی مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو گھریلو خواتین سارا دن وہ کام کرتی پھر آت کو بچے شوہر آگے کھانا شانہ کھلایا پھر اس کے بعد ایک دو بجے جا کے سونے کا موقع ملتا پھر صبح آٹھ بجے دوبارہ اٹھ گئی جب بچوں نے سکول جانا تو ان کی تو نیند خراب ہوگی نا دو بجے سو آٹ بجے اٹھ گئی تو وہ پھر ایکٹیو رہتی ہیں ڈپریشن میں رہتی ہیں اس کا کیا حل ہے اس میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوپہر کے ٹائم پہ دیکھیں نیند لوگ پوری کر لیتے ہیں تو اگر آپ اتنا لمبا ٹائم جو دوپہر میں سو جائیں گے تو رات میں نیند آپ دیر سے آئے گی تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ شاٹ ناپ لیجے کہ اگر آپ سو نا بھی چاہتے تو دوپہر میں ہاف آور کا ناپ لے اور پھر آپ کو جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر وہی جو ہیلتھ کے جو رولز ہیں جو نیچرل ہونے چاہیے بلکل میں آپ سے یہ پوچھ نیند پوری نہ ہونے کی جو کون کون کی بیماری ہیں کیونکہ انسان تے حملہ آور ہو سکتے ہیں دیکھیں نیند پوری نہ ہونے سے associated بہت ساری mental diseases ہے جیسے کہ depression anxiety stress یہ سب چیزیں اور آپ کی جو productivity ہے آپ کام کرتے ہیں پورے دن میں زاہر سی بات آپ کی productivity بھی کام جاتی کیونکہ اگر آپ کو نیند آتی رہے گی تو issues بڑھیں گے ایک اور نیند کا بڑا problem ہوتا ہے جو کہ کام منلی ہم آج کل دیکھتے ہیں موٹاپے کے ساتھ associated ہوتا ہے ہوتا یہ کہ جب آپ رات میں سوتے ہیں تو آپ کیونکہ ڈبل چن ہوتی ہے یا بہت زیادہ آپ کے باڈی میں فیٹ سوتے ہیں اس کی وجہ سے نیند میں آپ کی سانس میں پرابلم ہوتا ہے آپ کے جو باڈی میں آکسیجن اس کی کمی ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ آنکھ کھلتی ہے یہ آپ سٹرکٹیو سلیپ اپنیا کہتے ہیں اس کو نیند کے دوران ہونے والے ہائپاکسی یا آکسیجن کی کمی اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے دن میں صبح آپ کو نیند آتی رہتی ہے آپ ڈوز آف کرتے جیسے ٹرافک لائٹس پہ آپ رکے تو آپ سو گئے اتنا سیویر مسئلہ ہوتا ہے بہت خطرنا ہے اتنا سیویر مسئلہ ہے کہ اگر آپ سٹریٹ روڈ پہ گاڑی چلا رہے تو نیند آگئی آپ کو اور بہت یہ دینجرس ہو سکتا ہے تو اگر ایسی کوئی سیچویشن ہو تو ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کرنا مجھے بتائیں کہ ہر عمر کے افراد کے لیے نیند کا دورانیہ مختلف ہے جیسے اگر میں یہ کہ دوں کہ تیس سے چالیس سال کے جو لوگ ہیں اور خصوصاً وہ لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے کتنے گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی نیند ان کے لیے ضروری ہے لیکن وہ پرسکون نیند ہونی چاہیے وہ ڈسٹرپ سلیپ نہیں ہونی چاہیے وہ جیسے میں نے کہا کہ بار بار آنکھ نہیں کھلنی چاہیے آپ کی اور ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے تو اچھی والی نیند ہونی اچھا ایک اور چیز جیسے کہ اگر آپ غیر مناسب خوراک کھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی نیند میں خلل پیدا کرتی ہے یہ بھی ایک وہ ہے کہ رات کو جب آپ سونا تو تھوڑی ایسی خوراک کھا کے سوئیں کہ آپ کو سکون کیا رہے دیکھیں ایک تو یہ بہت بہت زیادہ جب ہم کاربو ہائیڈریٹس چیزیں کھاتے ہیں جیسے چاول ہے روٹی ہے تو ایک بہت لمبی نیند آتی ہے یہ بہت صحیح ہے کیونکہ آپ کے جو بلٹ سپلائی ہے وہ پیٹ کی طرف کافی سارا چلا جاتا ہے جو دماغ میں بلٹ سپلائی ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ بہت زیادہ روگنی مرچو والی چیزیں یا جنگ فورد جیسے فاس فورد کھاتے ہیں تو پھر ایسیڈی ایشوز ہوتے ہیں راک میں اب آپ نے کھانا کھایا اور آپ اس کے لیٹ کھے سو گئے تو وہ مو کی طرف کھانا آتا ہے جلن پیٹ پیٹ بتائیں جیسے آج کے وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہیں کمپیوٹر موبائل فونس کا استعمال بہت زیادہ رہت ہمارے کہتی بھی رہتے چھوڑ دو سو جو نہیں سنتے اچھا ان کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں مجھے بتائیں کہ نیند کتنی اور وقت کیا صحیح وقت ہے ان کے لئے نیند کا اچھا جیسے آپ نے کہ گھریلو خواتین دن میں سو جائیں ان کے لئے بہتر ہے لیکن بچے دن میں نہیں سوتے دن میں موبائل پر لگے رہتے ہیں رات دو دو تین تین بجے تک بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی نیند خراب ہوتی بلکل اور یہ بچوں کا مسئلہ نہیں میرے پاس جیسے پیشن آتے ہیں تو ہزبین اپنے وائف کی شکایت لگاتے ہیں اور وائف سپنے ہزبین کی رات کو دو دو بجے تک موبائل پر لگی رہتے ہیں اور پھر نیند نہیں آتی اور پھر یہ مسئلہ ہوتے سٹریس ہوتا ہے سو ایک سلیپ ہائیجین ہوتی ہے جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نیند نہیں آتی تو ہم ان کو سلیپ ہائیجین کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں ضروری ہے کہ جب آپ بیٹ پر سونے جائیں تو صرف سونے کے لیے جائیں نہ کہ ٹی وی دیکھیں یا موبائل پر لگے رہیں ایون یہ کھانا بیٹ پر بیٹ سونے کے لئے سونے کے لئے اس طرح سے آپ اپنے برین کو ٹرین کرتے ہیں کہ یہ سونے کی جگہ ہے جب یہ سلیپ ہائیجین کی ہم کہتے ہیں رات میں نیم گرم پانی سے شاور لے لینا یا دودھ کا گلاس پی لینا نیم گرم دودھ پی لینا بلکل یہ ساری چیزیں یہ ہلک کرتے ہیں رات میں چائے کافی کا استعمال نہیں کر سونے سے پہلے بہت اچھی بات ہے جو لوگ زیادہ چائے پیتے ہیں اور زیادہ چائے ہم جیسے شاید لوگوں کی بات نہیں کری جو دو سے تین کپ ہو جاتے تو زیادہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو پورے پورے فلاسک میں چائے پیتے ہیں پورے دن میں کچھ ایک خاص میں کسی کا نام نہیں لگی خاص ہمارے کچھ جگہ کے رہنے والے لوگ ہوتے جو الگ جیسے چائے میں نمک ڈال کے بھی پیا جاتا ہے تو ایسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اتنا چائے پیتے اور نیند خراب ہوتی اتنا آپ کیفین پییں گے تو نیند جیسے آگی کوئی مجھے ایک نسخہ بتا کہ لیٹر نیند آج کیونکہ میرے ساتھ ہوتا نہیں میں جب سونے لئے لئے جناب ہوتا یہ دو تین گھٹے تو چیز ہی سوچتی رہتی کچھ ایسا ہو کے لیٹر فورم سے جیسے کہ میں کچھ آپ کو بتاؤں کہ ایسے مٹھیوں کو تیزی سے بہت زور سے بند کرنا اور جب آپ کو درد محسوس ہو لگے تو ایسے کر کے چھوڑ دینا ٹھیک ہے ایک ہی سٹریس ریلاکسیش ہے پھر اس طریقے سے ہاتھوں کو اپنے چیست سے لگا کے اور ایک دوسرے سے الگ کرنا اور بہت زیادہ جیسے زور لگانا اور پھر اس کو ریلاکس کر دینا تیسری بریدنگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس میں لنبا گہرا سانس پیٹ پہ ہاتھ رکھ اور پیٹ باہر نکال سانس لینا لنبا سانس لینا جتنی دیر آپ روک سکتے ہیں اس کے بعد سانس کو چھوڑ دینا اور ایمیجنیشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھی جگہ پر ہیں اور وہاں پر آپ بہت مزہ کر رہے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ ایکسرسائزز کچھ لوگ کو کراتے بھی ہیں جن کو بہت سیویر قسم کے سلیپ پرابلم ہوتے ہیں کہ جیسے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک دور درخت ہے وہاں سے ایک پتہ گرتا ہے اور وہ پتہ آپ کے تمام دن کی مشکلات کو تمام دن کے پرابلم کو لے کے اور نہر میں بہرہ ہے اور آگے جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجل ہو جائے اور آپ اپنے ریلیجن کے حساب سے اللہ کا نام لے سکتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ایک فیت دلاتی ہے کہ جس پر آپ اپنی مشکلات کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بہتر یقیناً آپ کے سٹریس کو بھی ریلاکس کرتی اور آپ کی سلیپ کو بھی بہتر سکون نیند کا ذریعہ بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جنہوں تیرپی ضرور کروں گی آپ بھی ضرور کیجئے گا اپنی نیند کو صرف نیند نہیں بلکہ پر سکون نیند بنائیں اب بریک لیتے ہیں بریک تیرہ سالہ احمد دیکھیں اس کی عمر کتنی چھوٹی ہے لیکن کام بہت بڑے ہیں جہاز اڑانے اڑانے کا ماہر ہے جناب اصلی جہاز اڑانا ہو یا پھر ریموٹ کنٹرول جہازوں کے کرتب دکھانے ہو احمد ہر کام چھوٹا کام ہے بہترین طریقے سے سرانجام دیتا ہے آج احمد سے بہت باتیں ہم کریں گے جانیں گے یہ شوک پیدا کیسے ہوا لیکن پہلے آپ کو ریپورٹ دکھاتی چھوٹی سی عمر مگر شوک ہیں بڑے بڑے رنوے پر جہاز کو چلانا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو چھو جانا احمد نے کم عمری میں جہاز چلا کر سب کو حیران کر دیا سی ایوییشن کے قوانین اگرچہ اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے جہاز چلانے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ٹرینر ساتھ ہو تو تربیتی پرواز کی جا سکتی ہے احمد نے گھر پر ریموٹ کنٹرول اور انجنز والے جہاز بھی بنا رکھے ہیں سیسنا ایچ پائی فورٹی ہو یا سنسیشن ٹری ڈی پلین ٹرینر انجنز کی احمد محارف سے خود کرتا ہے سیون یئرز کا تب سے میں نے پلین اڑھانا شروع کیا اور تکرمین نائن ٹو ایٹ منس کے اندر میں نے لینڈنگ ٹیک آف بھی پلین کا احمد مستقبل نے اپنے جیسے کم عمر بچوں کو یہ ہنر سکھانے کی خواہش رکھتا ہے جہاز کو تیار کرنے سے لے کر اڑانے تک کا سفر احمد کے لیے مشکل ضرور تھا مگر اب بڑے سے بڑے جہاز اڑانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کامرمن مہارت سے اچھے طریقے سے کام کر تو مجھے خود ہوا یہ کہ پوچھنا چاہیے کہ یہ آخر فلائنگ کا شوک کیسے ہوا کیونکہ تیرہ سال یا چودہ سال کے عمر میں ہم دیکھتے ہیں بچے تو پتنگ اڑھا رہے ہوتے ہیں یا ان کے شوک کچھ اور ہوتے ہیں کرکٹ کھیل پلین اگر گزرنا تو ان کو فوراً باہر نکل کے دیکھنا جب تک وہ چلے جائے ان کے واز سنتے رہنا پھر اس شوک میرا کافی زیادہ بڑھتا گیا میں گھر والوں سے کویسٹن کرتا رہتا تھا کہ یہ کیسے پلین اڑتا ہے کدر جاتا ہے ان کو کس طرح بتا چلتا ہے پھر کبھی پلین دیکھ لیا تو پھر اس کے بارے میں گھر والوں سے پوچھتے رہنا پھر اس طرح میں بہت زیادہ گھر والوں سے زید شروع کر دی کہ میں پلین اڑھنا ہے پلین اڑھنا ہے زیاری سی بات سات سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کیا کہہ رہا ہے لیکن میرے بابا نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا وہ مجھے ایک کلب لے کے گئے مال کلب وہاں جا کے میں نے ڈیفرنٹ سکیلز کے پلین دیکھ اس میں زیادہ بڑے پلین بھی تھے اور کافی زیادہ چھوٹے بھی تھے اور پھر وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا اچھا احمد ایک امپارٹن چیز مجھے بتائیں کہ فلائن کی ٹرین کی تو یقینا یہ وہ چیز ہے جسے شاید امہ بابا بھی گھبرا جاتا ہے خود فلائن کرنے والا بھی گھبرا جاتا ہے تو یہ ٹرین آپ نے کس سے لی فلائن کی ٹرین میں نے ساجد احمد سلی جو ٹو ٹائم نیشنل چیمکین ہے تو انہوں نے مجھے پلین اڑھانا سکھایا حالان کہ کافی زیادہ مشکل تھا سات سال کا بچہ ہوتا تو اس کے لیے کافی سمائل فرید تو ان کے وجہ سے پھر میں نے پیٹرن پلین پلین پر اپنی فلائن شروع کر دی احمد ایک اور چیز جو کہ آپ کے عمر کے بچے ہیں اور وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو دیکھ کہ ان میں شوق پیدا ہو ہے تو کسی بھی انسان کے لئے جب وہ اصلی جہاز میں بیٹھنا اور اس کو اڑانا کتنا میچ کرتا یہ فرق تو زیادہ بلکل بھی نہیں تا کیونکہ دونوں کے کنٹرول سیم ہیں اچھا احمد کیا پلان ہے آپ کے آگے فیوچر میں آپ نے کیا کر نا ہے کیا گول ہے آپ کے پائل مجھے تو لگتا پائلٹ بن گئے آپ لیکن پھر بھی کس چیز کی طرف زیادہ فوکس ہے آپ کا ایک بچہ ہے جو سیونٹین ایئرز کا ہے انڈین اس نے سیونٹین ایئرز کے اندر اپنا پلین اڑھایا خود سولو فلائن کی تو میں چاہتا ہوں میں اس کا ریکارڈ آگے بڑھتے ہیں جناب لہور کے بعد کراچی کا روک کرتے ہیں باسکٹ بال کا شوق یہاں پر بڑھنے لگا ہے بچوں کے لئے باسکٹ بال اکیڈمی بنا دی گئی ہے اس اکیڈمی میں کس عمر کے بچے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کی ٹریننگ کی جاتے کیونکہ جب ہم کسی بھی کھیل کی بات کرتے ہیں تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ ان فیچر وہ کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی ذاتی حیثیت کے لئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مل کا نام روشن کرنے کے لئے بڑا اہم ہوتا ہے حزیفہ خان کے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں فن اور مہارت کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں اس مثال کا عملی نمونہ پیش کیا کراچی کے کم عمر بچوں نے جن کی باسکٹ بول کے کھیل میں دلچسپی نے سب کو حیران کر دیا گین کو کنٹرول کیسے کرنا ہے ڈوجنگ کی سرحان کرنی ہے باسکٹ بول اکیڈمی میں بچوں ہنگ رننگ شورٹ میٹ سب میں سکس منس سے باسکٹ بول کھیلی اور پھر جو مشکل نہیں ہو جیس اکیڈمی ٹرینر بچوں کو دن میں ڈیرڑ گھنٹے ٹرین کرواتے ہیں آئیڈیل ایس ٹین ایرز بچوں کھلنا سیکھتے ہیں آگے جا کی چیمپئن بنتے باسکٹ بول کے یہ گیم ان ننے بچوں کے لیے مشکل ضرور ہے لیکن یہ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ محنت کر کے اس کھیل میں اپنا لہو منوائیں کیمرمن سناؤل لڈاری کے ساتھ حزیفہ خان سما کراچی آگے بڑھتے تھوڑا سا پرانے وقتوں میں ہم آپ کو لیے چلتے نووے کی دہائی کی اگر میں بات کروں تو اس کا ایک عام کھیل تھا غلیل جو کہ دور جدید میں کہیں غائب ہو گئی یعنی بہت ہی کم ہمیں نظر آتا ہے کراچی لاہور میں میں تو آج تک نہیں دیکھا لیکن خیبر پختنخواہ میں اب بھی اس روایتی کھیل کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاری ہے پشاور میں لکڑی سے بنی منفرط غلیل آج بھی فروخت ہوتی ہے آج شویب جو گھومنے پھرنے گئے ہیں اور جناب مزے مزے کی ویڈیوز ہم روزانہ ان کی سوشل لئے شاید کوئی بچہ جواب دے دے مجھ یقین بہت سے بچوں نے جواب نہیں دیا ہوگا ہم کتابوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں غین سے غلیل ہم نے بھی پڑھا تھا اس کے بعد کہیں نظر ہی نہیں آئی آج ہم جہاں پر آئے ہیں وہاں ہمیں غلیل ہی غلیل ہو جاتی ہے کیسے اس کی تیاری ہوتی ہے اور یہ مارکٹ کتنی پرانی ہے اس پر بات کریں گے میرے ساتھ آئیے اسلام علیکم لالا کیا حال ہے اسلام جی کیا حال ہے ٹھیک 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 اللہ اللہ کیسے ہیں اللہ کتنی پرانی مارکٹ ہے یہ کم اس کم جب پاکستان سے جتنا پرانا مارکٹ یہ ہے تو ادھر دو تین جگہ ہے یا کسخانی یا نمک مانڈی یہ بلکل پرانی مارکٹ ہے ٹھیک ہے مجھے لالا یہ بتائیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کام چینج کر لیتے ہیں جس جس جی 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 آپ لوگ نے کنٹینیو کیوں کیا کہ اتنا اس میں فائدہ ہے نہیں بس یہ دو چار مہینے میں اتنا بھگ جاتا ہے تو انسان کا ایک سال خرچ اس کو مل جاتا ہے یہ ہم کام کرتے ہیں کون کون سے مہینے میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے جو کڑک جو شروع ہو جاتا ہے آخر میں کڑک ختم ہو جاتا ہے تو اس کا سیزن ختم ہو جاتا ہے خواتین جو ہے نا یہ تیار کر لیتے ہیں جو بہت غریب عورتے جو اپنی مزدوری کر لیتے ہیں نا تو یہ دو سو کا ڈائی سو کا تین سو کا یہ غلیل جو ہے نا وہ بنا کے دکاندار کو دے دیتے دکاندار اس کو بیج لیتے ہیں خواتین جو اس کو تیار کر لیتے ہیں اس کو واپس آجاتے ہیں پھر یہ لوگ بیجتے ہیں انہیں خواتین کو بھی ایک اچھا روزگار مل جاتا اس کے ذریعے دو تین سو چار سو روپے اور جو عورت کو مل جاتی ہے تو اس کے لیے بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی آپ نے سوچا کہ غلیل کا کام چھوڑ کے کوئی اور کام کر لیں دکان میں غلیل کے بجائے کچھ اور رکھ لیں یہ پتہ نہیں اس کے جو بڑے ہمارے اس حساب سے یہ شروع ابھی تک ہوا ہی بڑوں نے کیا تھا آپ نے کیا بچے میں یہ ہم کر رہے ابھی تو بچے کوئی سکول پڑھ رہے لیکن ہم کر رہے ہی اور یہ غلیل اس لیے نہیں بنا کی ہے شکار یہ غلیل اس لیے بنے ہو ہے کہ جو چھڑی آجاتی باغ کو خراب کر لیتی ہے تو وہ زمیدار مار لیتا ہے اس بازار کی ایک اور زکان پر آگئے ہم اور اب میرے میرا تو یہ خیال ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈیکوریشن میں لے کر جاؤں گا یہ دکان کے مالک سے بات اسلام لیکن مہنگی والی غلیل یہ کتنے کی ہے یہ ساڑھے تین سو روپے کا ہے اس کی میں تیار کرتی ہیں اور پھر دکان یہاں پر موجود ہے بازار موجود ہے اور سپلائی کرتی ہیں سوچا ہم نے چونکہ آئے ہے ہم ویزٹ پر آئے ہے ہم پشاور تو آپ کو دکھائیں وہ جو پہلے آپ نے کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ ہم خود بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں شویب آپ تو بڑا انجوائے کریں اور یہ جو غلیل کی کہانی تھی آپ نے میں سنائیں جب آپ سے واپس آجیں گے تو سیر کی کہانی بھی میں آگے بڑھتے کہا ہم خبر ہے کراچی والوں کے لیے کراچی والے بجلی کی قیمت میں اضافہ کی بڑے جھٹکے سے بچ گئے ہیں نیپرا نے کے الیکٹری کی درخواست پر فیصلہ جلائی تک موخر کر دیا ہے چیئرمن نیپرا کہتے ہیں کہ جلائی میں دوبارہ سماعت کر کے سارفین کو ریلیو دیں گے اہم خبر کراچی والوں کے لیے تو جناب کراچی والے بجلی کی قیمت میں اضافہ سے بچ گئے ہیں نیپرا نے کے الیکٹری کی درخواست پر فیصلہ جلائی تک موخر کر دیا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائند وہاب کامران نے ہمیں جوائن کی جی وہاب بتائی گا دیکھیں کے الیکٹر کے جانت سے ماہانہ فیول پرائس ریجسمنٹ کی مد میں نیپرا کا درخواست دی گئی یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ مئی اور جون کی درخواست نے بھی فیول پرائس ریجسمنٹ کے حوالے سے کے الیکٹر نے دینی ہے تو مئی اور جون کی درخواست آنے کے بعد جلائی میں فیصلہ کیا جائے گا اور توقع یہی ہے کہ مئی اور جون میں بجلی کی قیمت میں کمی کی درخواست دی جائے کہ الیکٹر کی جانب سے اس لئے نیپرا نے یہ فیصلہ کی ہے کہ سارفین پر کم سے کم بوش ڈالا جائے اور جلائی کے مہینے میں دوبارہ سماعت ہوگی جس کے بعد حتمی طور پر فیصلہ کی اگر قیمت میری راست کے حوالے سے ٹھیک وہاب بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں جناب پاکستان کے نوجوان جہاں بھی جاتے ہیں ملک کا نام روشن کرتے ہیں کیونکہ یہ تو حقیقت ہے جانیمانی حقیقت ہے کہ پاکستانیوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ایسے ایک پاکستانی انجینئر احمد اویس نے شاندار کارنامے سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا جس پر امریکی صفادت خانہ بھی انہیں خیراجی تحسین پیش کر رہا ہے سورس انجینئر احمد اویس نے ناسا کے مریخ دو ہزار بیس ہیلیکاپٹر مشن کے لیے سوفٹ پیئر کا کوٹ ترطیب دے دیا ہے اور جناب یہ جو ناسا کا چھوٹا ہیلیکاپٹر مریخ پر اڑایا تھا ہیلیکاپٹر نے مریخ پر کامیاب اوڑان بھری تھی اور اس کے بعد ان کی کامیابیوں کا شروع ہوا اور جس جس طرح سے انہوں نے کامیابیاں تہہ کی اس طرح پاکستان کا سر بھی فخر سے بلند اسی پر بات کرنے کے لئے آج احمد نے ہمیں خود جوائن کیا ہے احمد بہت شکری آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی مبارک بات دینا چاہوں گی کہ آپ کو جس جگہ سے نوازا گیا ہے یا آپ کو جس جگہ نے بتایا ہے کہ آپ کا کام بڑا بہترین ہے وہ جگہ چھوٹی نہیں ہے یہ بتائے گا کہ پاکستان سے امریکہ اور امریکہ سے مریخ تک ٹیکنالوجی یہ سفر تے کیسے ہوا کھو چارے اشتر کیسی بلوگ کھر بلوک ، کو شکریہ شکریہ جس بیگنی جس بیگنی والم جس بگنی کیسی رسی مل جانائی چوہ بیسی شکریہ بیا کری جس حوالند گیا لگی بیگنی چی چی کس کس ایج دین اور چیز اور کسی کی ایس 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 کی تریباس پر ہے یہ ہے کہ میں ستا ہوا میں پہلے کوئی طرح بہر موجود دیارہ انجینیرز تھے اور اس نائم پہ میں کبھی تکیفن جہارہ وارہ سال کی ہوں گا اچھا تو بلوگنگ کردارہا ہے ڈزائن میں انٹرسٹ آگیا اسی سی ساتھا پروگرامنگ م missed ہے دو ہزار آیٹ نو کے قریب میں کافی سی اسلی پروگرامنگ کو پرسو کر رہا تھا میں سی پلس پلس سیکھ رہا تھا جاوہ سربت سیکھ رہا تھا پی اچ پی 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 کام کر رہا تھا تو یہ سب کچھ چل رہا تھا ساتھ ہی میں پیمیلی میں مجھے سپایا پیلے قید دس گیارہ انجینیرز تھے سارے یو ٹیل ہرسی سب کس اب جاہیں الیکٹریکل انجینیرز تھے جو مجھے ادوائش مانگی تاہب نے مجھے یہی بطائیا گیا الیکٹریکل انجینیرنگ مضر افرابرہ فیلی ہے اس لئے کرنیا میں یہ بیتاؤق کی ایک دور ہے یہ بھی تولا سے وقت رسائنش کچھ بڑھا۔ میں حملہ اور باشدہ کرنیا میں ان سائٹ اور ہمیشہ رہا رہا کرنیا میں حلیم بودی وکرام پرنماؤرس ایسیب رہا اور پر قریمائنگ سارے میں سے ہمارا اور میں میں لئی سوچا ہوگا۔ میں کبھی اور سائنس کے دیپارمنٹ میں جارے لکچر جائے میں نے اريک کے ساتھ ہمارا۔ میں نے اپنے کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی سے اپنی رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد تک یہ ہو گیا تھا کہ میں اتنا سیکھ چکا تھا مجھے اتنا تھوڑا سا بلیف پیدا ہو گیا تھا اپنے اوپر کہ میں سوفٹر انجنئرنگ کی طرف سوچ کر سکتا ٹھیک احمد یہ تو آپ کا شوق تھا نا اور آپ کا انٹرسٹ تھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی نوجوان طب کا آپ کوئی پیغام انہیں دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے کریئر کو سیلیکٹ کریں کیونکہ ہماری نوجوان نسل اس چیز میں بڑی کنفیوز رہتی ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں سٹورن ہیں یا پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں تو میری جو ایک ایڈوائیس ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں read the source code آپ صرف books نہ پڑیں آپ صرف courses نہ دیکھیں آپ دوسروں کا لکھا ہوا code read کریں that is equivalent to you know just like reading books from a really good author آپ جائیں اپن سورس code دیکھیں اچھا اپن سورس code ریعت کی کوڈ اٹھا کے کھول کے دیکھیں اس کو سمجھیں پڑھیں صرف if you try and read the source code اس سے جو آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا impact ملتا ہے آپ کو سمجھاتی ہے کہ اس طریقے سے بھی ایک آم سکتا ہے اس طریقے سے بھی ایک آم سکتا ہے وہ آپ کو اور کہیں نہیں مل سکتا ہے تو اوورال میں یہ کہوں گا کہ اپن سورس پہ بھڑا اور الائے کریں share what you know اور لوگوں کا code پڑھیں اسے سیکھیں اور ملکرنام روشن کریں ٹھیک احمد بہت شکریہ اور جو لوگ احمد کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ زندگی میں کچھ کریں ہر کو یہ چاہتا ہے تو یقین کریں کہ یہ جو ہمارے ایسے ہنر ہے ایسا جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لئے بڑا سبق ہے آگے بڑھتے ہیں جناب اور اس بار بھی مستحقین کی بڑی عید بڑی شاندار ہوگی کیونکہ کراش میں فلاحی دارے نے مستحقین کی عید قربہ کو یادگار بنانے کے لئے منڈی سچالی ہے ابھی تھوڑا وقت ہے لیکن وقت سے پہلے منڈی سچ چکی ہے مخیر حضرات نے مستحقین کو قربانی میں شریک کرنے کے لئے اونٹ بیل اور بکرے عطیہ کیے ہیں اور جناب یہ نیاب قسم کے ہیں جو ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید ہی آپ کو منڈیوں میں عام ملتی ہوں اس لئے عام ان کو نیاب بھی کہتے ہیں عیدالعظہ کے روز ان کو زبا کیا جائے گا اور زبا کر کے جو گوشت ہے وہ مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا اور یہ یقین کریں کہ یہ زیادہ حق دار ہوتے ہیں ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے اس سال اس کار خیر کو انجام دینے والے سماجی کارکن زفر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جیڈی سی سے ان کا تعلق ہے زفر بھائی بہت شکری آپ کے وقت کا میں ان جانوروں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے پیچھے تو منڈی بھی لگی ہوئی ہے بڑے نیاب اور منفرد جانور اور یقینا ان کی قیمتیں بھی کم نہیں ہوں گی کیونکہ ایک عام سا جو جانور ہے اس کی قیمت ہر دفعہ آسمان سے باتیں کرتی ہے مہنگائی بے روزگاری کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانی خدمت کا جذبہ ہے وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے اب تک کتنے مویشی آپ کے پاس سے کٹھے ہو چکے ہیں اس کے قریب مویشی آ چکے ہیں چونکہ یہ پسلے ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور جی ڈی سی قربانی برائے مستحقین میں پورے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے سبھی حصہ لے رہے ہوتے ہیں مقیر حضرات اپنی جانب سے انتہائی خوبصورت جانور خرید کے دے رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ حصہ ڈالتے ہیں اس کے جانور خریدتے ہیں اس کا بھی سارا گوش مستحقین کو ہی دیا جاتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ عید کے تیسرے دن اس کی قربانی ہوتی ہے اور اس میں چاروں مسالک کے جیہ دلوائے کرام اترتے ہیں اپنے ہاتھ سے اونٹ نہر کرتے ہیں بلکہ ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اونٹوں کی مستحقین کے لئے کی جانے والی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے بلکہ اس وقت بھی ترکی سے جو اونٹ مگوائے دو کوہان والے وہ یہاں پیزا پوائنٹ اور حویلی ریسٹرنٹ والوں کی جانب سے دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا بھیسہ جو ہے جو تقریباً جس کو کہہ رہے ہیں اسی من کا ہے وہ ایک صاحب نے دیا علاقے وہ کھڑا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آسٹریلین بیل لوگوں نے دیئے ہیں اور انتہائی خوبصورت نسل کے بکرے دیئے ہیں آج بھی ہماری ٹیم تقریباً پچاس اونٹ خریدنے عمر کوڑ گئی بھی ہے زفر بھائی وہ کو جو آپ بیل کا ذکر کر رہے ہیں میں چاہوں گی صرف کریب سے جا کے آپ جا کے آپ دکھا دیں تک کہ ناظرین بھی ہمارے دیں کیونکہ مجھے بھی کریوسٹی ہو رہی ہی تنا بڑا بیل یہ تو دو کوہان والے اونٹ ہیں یہ ترکی سے آئیں تین مہینے کا سفر کر کے آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ بھیسہ ہے آئیے کبھا یہ دکھا دیں یہ نورمل لوگوں نے یہ نہیں دکھا ہوگا اس طرح سے یہ آپ اگر اس طرف سے دیکھیں اس کی چوڑائی اس کی لمبائی اوپر آ جائے گا اور یہ اسی منہ بتا رہے ہیں اور یہ کافی بڑا ہے جس نے دیا اس نے یہ بولا ہے جن صاحب نے لیا ہے ایک صاحب نے یہ بھی ڈونیٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ آسٹریلین بھیسیں ہیں چھوٹی جو گینی گائے ہوتی ہیں یہ ساری وہ خوبصورت چیزیں ہیں یہ چار سنگھ والا دھمبہ ہے یہاں پر اور یہاں پر جو ہرن جیسے یہ چار سنگھ والے دھمبے ہیں باقی یہ ہرن جیسے بکرے ہیں سارے اندر اور اس کے علاوہ سیکڑوں بکرے ہوتے ہیں اور ابھی تو دن ہیں لوگوں نے دینا شروع کر دیا یہ دیکھیں یہ جتنے بکرے دھمبے ہیں اور اس طرف ساری یہ آسٹریلین گائیں ہیں ساری اس میں براؤن آسٹریلین ہیں بلیک ہیں وائٹ ہیں کافی بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں سارے اور سلسلہ بس یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو گوشت سارا سال نہیں خرید کے کھا سکتے یا شاید جنہوں نے پانچ سال گوشت نہ خرید اتنے مشکل حالات میں بلکل زفر بھائی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ مستحقین جب ایسے نیاب جانوروں کا گوشت ان کے گھروں میں جاتا ہے انہیں ملتے ہیں تو ان کی تو خوشی عید پہ بڑی خوشی بن جاتی ہے زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے بتا رہے ہیں وہ ایک حیرت میں جی جی وہ ایک حیرت میں آ جاتے ہیں ان کو یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص ان کے دروازے پر پانچ کلو گوشت لے کر آیا ہے چونکہ یہاں پر سیکڑوں جانور خربان ہوتے ہیں پچاس ساٹھ اونٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پچاس سے ساٹھ گائیں ہوتی ہیں پھر سیکڑے دمبے بھینسے تو جب اب کسی مستحق آبادی میں ہمارا نمائندہ پہنچتے ہیں ہماری گاڑیاں ہماری ٹرک ہمارے سزوکیاں پہنچتے ہیں تو وہ ہر گھر میں پانچ پانچ کلو کا تھیلہ دیتے ہیں گوشت کا آپ یقین کریں لوگ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ پچاس کلو کا تھیلہ دے رہے ہیں جو بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں یقین کریں ایک بکرے کا گوشت صرف دو گھروں میں جاتا ہے یعنی ہم نے کیا کیا کہ اس کے چھے کلو کا ایک پیکٹ بنا دیا چھے کلو کا دوسرا پیکٹ بنا دیا اسی طرح سے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ سے ٹھیک دس دن بعد یہاں پر یہاں سے لے کر وہاں تک اور دوسرے کونے پر وہاں سے وہاں تک صرف اور صرف گائی گائے بیل بکرے دمبے اور اونٹوں کی یہ پوزیشن ہوتی ہے پچھلے سال بھی ما شاء اللہ یہاں تقریباً سفید اونٹ جو تھے وہ پچاس سے زیادہ تھے پھر براؤن اونٹ تھے مقصد صرف ایک ہے کہ قریب کا بچہ جو ہے وہ بھی عید کے تین دن کم سے کم تینوں ٹائم گوشتوں کھائے اس کو تو پتا چلے بریانی کیا ہوتی ہے خورما کیا ہوتا ہے حلیم کیا ہوتی ہے گوشت کا استعمال کن کن چیزوں میں ہوتا ہے اور زفر بھائی ان لوگوں کا جو حق ہے وہ سب سے زیادہ ہے مجھے بتائیں جب ہم گوشت کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہر گھر میں دینا اور دیکھ کے دینا کہ مستحق ہے یا بھی نہیں ہے کرونا کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے گوشت کی تقسیم کو کیسے ممکن بنائیں گے آپ دیکھیں یہ جو آپریشن میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ڈی سی قربانی براہ مستحقین اس میں جب جانور کٹ رہے ہوتے ہیں تو تقریباً چار سو کے قریب قصائص میں حصہ لیتے ہیں اس کے بعد جو باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس میں مختلف انجیوز کی گاڑیاں مدارس کی گاڑیاں علاقوں سے آئی وی گاڑیاں خدا کی بستی سرجانی ٹاؤن نورنگی ٹاؤن تمام والنٹیئرز یہاں موجود ہوتے ہیں ٹرکوں میں شہزوروں میں سزوکی گاڑیوں میں گوشت بھر بھر کے صرف جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے یہاں جانور گر رہے ہوتے ہیں یہاں فیصل خوریشی صاحب یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں میڈیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں سلیبلیٹیز موجود ہوتے ہیں علماء کرام موجود ہوتے ہیں اس کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے پوری دنیا میں پاکستانی جہاں جہاں ہیں وہ پورے پورے جانور بھیج رہے ہوتے ہیں مقصد صرف ایک ہے کہ وہ محروم طبقہ جو تصور نہیں کر سکتا کہ چھے سو روپے کے لوگ گوشت اس کے بچے کبھی کھائیں گے کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے آپ نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں لوگوں کو پچیس ہزار روپے تنخواہ والا آدمی جو ہے بیس ہزار کرایا پندرہ ہزار گھر کا کرایا دینے کے بعد آٹھ ہزار بجلی کا بل دینے کے پاس وہ تین ہزار روپے میں مہینہ کیسے گزار رہا ہے چھے ہزار میں یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا نہ کوئی سمجھنا چاہ رہے کہ بھائی تم چھے ہزار روپے میں راشن کہاں سے لارے ہو تم چھے ہزار میں بچوں کی فیسے کیسے دے رہے ہو تم چھے ہزار روپے میں دوائی کہاں سے لارے ہو تم چھے ہزار میں ماں باپ کو کیسے پال رہے ہو تو وہ چھے ہزار میں گوشت تو نہیں کھلا سکتا وہ روٹی نہیں کھلا پا رہا خوشک روٹی نہیں کھلا پا رہا کہ روٹی پیاس سے کھالے اچار سے کھالے تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ بلکل ایسا یہ اور یہ بڑا اچھا ادام ہے کہ یہ جو بڑی عید پر یہ بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے یہ بڑی خوشیاں جو لوگوں کو دی جاتی ہیں خصوصا ان لوگوں کو جو کہ بڑے حقدار ہے اس چیز کے ابھی تو ادھے قربہ میں وقت بھی ہے آپ کو کیا لگ رہے کہ مویشیوں کی تعداد میں اضافہ مزید ہو جائے گا اور اگر اضافہ آپ کی نظر میں ہے کہ اضافہ ہوتا ہے جیسے آپ بتا بھی رہیں کہ ابھی تو یہ سٹارٹ ہے تو کتنا اضافہ ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر سیکڑوں جانور ہوں گے سیکڑوں میری اس وقت بھی ٹیمیں عمر کوٹ میں موجود ہیں ہمیں پتا ہے نا اگر ہم وہی اونٹ یہاں سے خریدیں گے ہمیں پڑے گا چار لاکھ روپے گا تو وہ وہاں تک موجود ہے کہ وہاں سے سستے اونٹ مل جائیں گے آدھی قیمت میں ہے اس سے بھی کم پہ مل جائیں گے اونٹ لینے کا مقصد کیا ہے اونٹ لینے کا مقصد ہی ہے کہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے میں یا ایک لاکھ ستر ہزار میں کوئی اونٹ مل لیا ہے اس میں سے آٹھ یا دس من گوشت مل لیا ہے تو کتنا فائدہ ہے دس من گوشت کے لیے مجھے پانچ گائے لانے پڑیں گی وہ مجھے پڑیں گی دس لاکھ روپے گی تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی غریب کے بچے کو بولیں بھائی آپ بھی اپنے گھر میں اسی طرح سے گوشت کھائیں جیسے ہم کھاتے ہیں بوٹی کا سائز وہی ہونا چاہیے جو میرے اور آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے وہ کیوں چنے کے سائز کی بوٹی کاٹ کے کھائے گا اپنے بچوں کھلائے گا اتنی محرومیاں بڑھ چکی ہیں اتنی محرومیاں بڑھ چکی ہیں جس کی وہ انتہا نہیں ہے میں پھر یہی اپیل کروں گا آپ کے چینل کے توصف سے لوگوں سے کہ آگے بڑھئے اگر آپ اپنے گھر میں ایک جانور لانے ہیں مستحقین کے لیے بھی ایک جانور دیں کیونکہ وہ پورا جانور ہی مستحقین کو جائے گا اور بڑی اچھی بات ہے یہ بڑا اچھا قدم ہے زفر بھائی بہت شکریہ آپ ہمارے ساں موجود ہے اور جیسے کہ ہم بات بھی کریں کہ عید قربہ میں ابھی وقت بھی ہے اور جناب جیسے سے وقت گزرے بھی مزید سجے گی اور یقین کریں کہ بڑی عید کے یہ لوگ جو ہیں یہ جو مستحقین ہیں یہ بڑے حق دار ہوتے ہیں تو زیادہ نظر ان پہ رکھیں آج کے پروگرام سب تک کے لیے اتنا ہی کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگے اپنا بہت سا خیال رکھیں باہر جائیں تو ماسک لگائیں ویکسینیشن کرائیں اللہ آفیس